خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں ویو پوائنٹ اور میرا نام ہے عباس اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کا تعریف کر رہا ہوں میں ڈاکٹر اشتاک احمد صاحب کو بیلکم کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا بڑی مہربانی عباس حیدر صاحب بہت دیر کے بعد دوبارہ ہماری آج جسکشن ہو رہی ہے جی ایسے تو جتنی بھی ہوئی ہیں وہ یادگار ہوئی ہیں تو لیٹس سی وٹ بی ڈو ٹوڈے ہاں جی آپ کی بہت محبت اور عزت ہے آپ ہمیشہ بہت بہت محبت بہت عزت دیتے ہیں آج بس ڈاکٹر صاحب کے لیے اور ناظرین کے لیے کیونکہ آگسٹ کا مہینہ ہے عمومی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگسٹ میں دوبارہ ڈسکشن شروع ہو جاتی ہیں پارڈیشن اچھا تھا نہیں تھا بہت ساری چیزیں میں نے یہ کوشش کی آج آج خواہش یہ ہے کہ مولانا آزاد کے بارے میں بات کی جائے اور ان سے زیادہ انہوں نے جو نائنٹین فورٹی سکس میں ایپریل میں سورش کاشمیری شہاب کو ایک انٹیویو دیا تھا جس میں انہوں نے کوئی تیرہ نکات میں نکال سکا پریڈکشن کی تھی پاکستان کے بارے میں اور یہ حیرت انگیز ہے کہ وہ منوان تمام ہی صحیح ثابت ہوئی جو کہ ڈاکٹر صاحب سیاست کو دیکھتے ہیں اس سے زیادہ تاریخ کو اور ان کے عمل کمیشن کو دیکھتے ہیں اور پاکستان کی اور انڈیا کی تاریخ ظاہر ہے ان کا خاصہ ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کے لینڈ سے ہم سمجھ سکیں اور بھی باقی آنے بارے لینڈز سے کہ مولانا آزاد کے پاس سب سے پہرے تو ایسی کون سی طاقت تھی کہ انہوں نے وہ یہ سب پریڈکٹ کیا اور جب میں نکات آپ کے سامنے رکھوں گا تو جنہیں نہیں پتا وہ یقیناً حیرت زدہ ہو جائیں گے کس مائنیو ڈیٹیل کے ساتھ آزاد صاحب نے کافی ساری باتیں کہیں تھی روٹ صاحب آپ اجازت سے ہم شروع کرتے ہیں جی بالکل بالکل روٹ صاحب سب سے پہلے تو ان پریڈکشن پہ جانے سے پہلے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مولانا آزاد کے بارے میں آپ کا اپنا اپینین کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں دیکھیں اپنا مولانا آزاد جو ہیں وہ بیسویں صدی کے بڑے اسلامک تنکرز میں سے ایک تھے لیکن ان کا اسلام جو ہے وہ پروگریسیو تھا انہوں نے جیسے جیسے حالات اپنے اردگرد دیکھے اسی طرح اپنے اسلام کو انہوں نے ایڈجسٹ کیا اور اکومیڈیٹ کیا اس پلوریلٹی کو جو حقیقت تھی سب کانٹیننٹ کی کہ یہاں پہ کئی مذاہب کے لوگ رہتے تھے یہاں پہ کئی زبانیں بولی جاتی تھیں یہاں پہ کئی ایتھنک یا جسے آج پہلے زمانے میں ریشل وہ ڈیفرنسز وہ بھی یہاں پہ اگزیسٹ کرتے تھے لیکن یہ سیولائزیشن بہت پرانی تھی اور اس میں جو آیا وہ اسی کا حصہ ہو گیا اور اس میں اسلام کا بھی وہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ بہت بڑا ایک رول ہے اس کے آرکیٹیکچر اس کے جو رولرز ہیں اور جو ریفارمز ہوئے آہ ان پہ انہوں نے بہت کام کیا پھر قرآن شریف کی جو انہوں نے وہ تشریح کی آہ وہ مثالی گنی جاتی ہے اس لیے میں سمیتوں کے مولانا آزاد جو ہیں وہ آہ بیسویں صدی میں جو چیلنج تھا نا موڈرنٹی کا کہ کیسے ایک آہ بیسویں صدی کی حقیقتوں میں آپ اپنے مذہب کو اپنے کلچر کو ساتھ رکھتے ہوئے اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور وہ کیسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو مولانا آزاد اسلامی ہونے کے باوجود بلکہ باوجود نہیں کہنا چاہیے کہ ساتھ ساتھ ایک انتہائی سیکلر تھنگر تھے اور وہ آہ ہندوستان میں جو مختلف مذہب تھی ان کی بیوٹی کو بھی مانتے تھے جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ علامہ اقبال نے بھی ایک زمانے میں آہ لارڈ رام کو امام ہند کہا تھا تو یہ سوچ کہ یہاں پہ کئی لوگوں نے کونٹریبیوٹ کیا ہے انسانیت کی بقا کے لیے لوگوں کو ایک برادرانہ طریقے سے رہنے کے لیے تو مولانا ابو کلامزاد بہت ایک لرنڈ آدمی تھے ایک بات ہے کہ ان کی بیک گراؤن میں کوئی فارمل سکولنگ نہیں تھی ان کے جو والد ہے خیر الدین ہی واس آورلی پروٹیکٹیو اور آزاد جو ہیں یہ شروع سے ایک وہ کیا کہتے ہیں باغی بھی تھے ان کے والد جو ہیں وہ ٹریڈیشنل مسلم تھے ابوالکلام ازاد اہل حدیث ہو گئے وہ مطلب جس طرح بھی ان کی سوچ تھی لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے کبھی ایک سیکٹیرین سوچ نہیں رکھی مسلمانوں ہندووں سکھوں کی جو بھی اپنی اپنی ویرییشنز تھی ان کو مانتے ہوئے انہوں نے ایک نئی سوچ دی اور ایک بات before we open the discussion یہ انڈرلائن کرنے کی ضرور تھے کہ جب ہندوستان ازاد ہو گیا تو پندیت جواللان لیرو نے جو پرائیم نیسٹر تھے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ مولانا ازاد کو اس لیے دیا کہ ان کی بہت وسیع سوچ تھی اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی لیڈرشپ میں مسلمان بھی موڈن انڈیا میں پورا اپنا حصہ ڈالیں اور یہ جو آج کی انسٹیوشنز انڈیا میں ہیں جو بہت ان پہ زور دیا جاتا ہے کہ جو انسٹیوشنز بنائیں گئیں ہائر ایجوکیشن یہ وہ اس میں مولانا کا بہت بڑا رول ہے تو میں مولانا ازاد کا ایڈمائر ہوں آل دو میں خود ایک سیکلر آدمی ہوں اور مذہب کے بنیاد پہ دنیا کو دیکھنے کا طریقہ میرا نہیں ہے لیکن میرے جن کو میں مانتا ہوں جن کو میں ایڈمائر کرتا ہوں ان کی سوچ کو سمجھنا اور ریسپیکٹ کرنا بھی ایک سکولر کا پورا ریسوانسیبیلٹی ہوتی ہے نوٹر صاحب کیونکہ آپ نے انڈیا کی انسٹیوشنز کی بات کی حال ہی میں آپ انڈیا سے آئے ہیں اگر ہمارے پاس وقت بچا تو میں چاہوں گا کہ اس پر بھی ہم بہت کلیل روشنی ڈال سکیں اور آپ نے کبھی اجازت دی تو اس پر کبھی ایک لمبا سیشن کریں گے آزاد صاحب کے پوائنٹس پہ جانے سے پہلے آپ نے ان کی اوورال شخصیت کا تو ایک نقشہ کھینچا ان کی پولیٹکس پہ پریکٹیکل پولیٹکس پہ اگر آپ کومنٹ کر سکیں ان کے پولیٹکل ایکیومن پہ کومنٹ کر سکیں دیکھیں بولوانا آزاد جو ہے انہیں انیس سو انیس کے بعد یہ سمجھ آگئی تھی کہ ہندوستان کی آزادی میں جو فورسز آگے بڑھ رہی ہیں وہ سب مل کے ہی آزاد کر سکتی ہیں سب کانٹیننٹ کو لیکن انہیں یہ بھی تھا کہ برطانوی سامراج جو ہے وہ اس گروئنگ ہندو مسلم اینڈ ریسٹ کی جو ایک مومنٹ ہے اس کو روکنے کے لیے ہر وہ ہر کندہ استعمال کریں گے جو کہ ایک امپیرلس پاور ہمیشہ کرتی ہے اور وہ بھی سیاست کا حصہ ہے نا تو مولانا آزاد نے مہاتمہ گاندی کے ساتھ بہت قریبی اپنا رشتہ بنایا اور کانگرس کے بڑے لیڈرز میں سے وہ مانے گئے اور سب سے محل لمبا پیریڈ جو ہے ایس پریزیڈنٹ آف کانگرس وہ ابوالکلام ازاد کا ہے فرم نائنٹین فورٹی ٹو نائنٹین فورٹی فائف کنٹینیوسلی پانچ سال تو انہوں نے مطلب کئی موقعوں پر دیکھیں جب نائنٹین فورٹی میں میں نے اپنی جنہ والی کتاب میں کوٹ کی ہے کہ ایک انہوں نے کانفیڈینشل ٹیلیگرام بھیجی قائد عظم محمد علی جنہ کو کہ دیکھیں مسلم لیگ اور کانگرس دونوں ایکل شیئر ڈال کے ہندوستان کی پروونشل گورنمنٹس میں اور نیشنل گورنمنٹ میں ایک کوالیشن گورنمنٹ بنا سکتی ہے تاکہ ہم انگریزوں سے ازادی کے لیے مل کے کام کریں لیکن جنہ صاحب کا وہ بیان بھی میں نے اپنی کتاب میں دیا ہے کہ اس کے اوپر اگر آپ نے دیکھے نا آپ نائنٹین فورٹی سکس کی سپیچ پہ آئیں گے اس پہ بھی ایک کانٹروورسی ہے لیکن وہ کانٹروورسی میرے خیال سے ہم بعد میں سے ڈسکرس کریں گے کیونکہ ان کی اپنی آواز میں نائنٹین فورٹی ایٹ کا جو ان کی سپیچ ہے نا جامع ملیا اسلامیہ میں وہ سب سن سکتے ہیں اور فورٹی سکس والی سپیچ میں اور فورٹی ایٹ والی سپیچ میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے لیکن جو سیاست انہوں نے کی وہ یہی تھا کہ اگر یہ ہندوستان کی تقسیم مذہب کی بنیاد پہ ہوگی تو اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے مسلمانوں کو ہوگا اور میرے خیال سے اب جب آپ ہم بیعث کریں گے تو ہمارے پاس اب پوزیشن ہے سیمٹی سکس یئرز میں اس کو اسیس کرنے کی آپ نے یہ بہت اچھا کیا کہ نقصان مسلمانوں کو ہوگا آزاد کے جو تیرہ پوائنٹس میں نکال سکا اس میں سے پہلا نکتہ ان کا تھا ہی ہے جب وہ انٹرویو میں بتا رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو مذہب کے نام پر تقسیم ہے یہ اسپیشلی مسلمانوں کو انڈیا کے ڈیوائیڈ کر دے گی اور نہ صرف ڈیوائیڈ کر دے گی بلکہ ان کا جو اوور آل ایک ذاتی مذہبی اوبجیکٹیو ہے اسے بہت ہرڈ کرے گی یہ ہم نے دیکھا یہ ہوا بھی میں چاہتا ہوں کہ اب اس پہ بھی روشنی ڈالیے دیکھیں اسلام کی دعوت جو مولانا کو سمجھاتی ہے وہ یہ تھی کہ وہ ایک یونیورسل فیت ہے اس کے اندر دعوت اسلام کی ہمیشہ جاری رہنی چاہیے اگر آپ مذہب کی بنیاد پہ تقسیم کریں گے مسلمانوں کو دو چیزیں تو ہوں گی کہ اگر ایک ایسی ریاست بنے گی تو اس میں question تو اٹھے گا نا who's a muslim ہاں جی اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ مسلمانوں کا percentage جو ہے کم از کم جو ہندوستان رہے گا اس میں اتنا کم ہو جائے گا کہ وہاں پہ اتنی زبردست ہندو majority ہوگی کہ اگر وہ چاہیں تو ہندو majoritarian state کی طرف قدم اٹھا سکیں گے لیکن ان کا یقین یہی تھا کہ نہ کانگرس یہ چاہتی ہے نہ اس کے لیڈر یہ چاہتے ہیں اور نہ وہ مولانا خود چاہتے تھے کیونکہ اسلام کی دعوت جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے کیونکہ اس کی اپیل universal ہے وہ ایک brotherhood ہے according to what مولانا understood یعنی ہر دیکھیں civilization ایک مذہب کے اندر ایک higher interpretation ہوتی ہے اور ایک وہ interpretation ہوتی ہے جو literal ہوتی ہے اور جو formalistic ہوتی ہے مولانا اس سے ازاد ہو کے ایک universal طریقے سے اسلام کو دیکھتے تھے تو ان کے لیے ایسا اسلام جو ہے اس کو نقصان پہنچتا تھا partition سے اور ظاہر ہے جب اسلام کو نقصان پہنچے گا تو مسلمانوں کو پہنچے گا اس قسم کی منطق ان کے ذہن میں تھی اس کے سب اس میں فرق ہے میں چاہتا ہوں مختصرین qualifier کر سکیں ظاہرہ ڈیٹیل میں جانا تو بہت مشکل ہے اسلام کو نقصان ہو گیا مسلمانوں کو نقصان ہو گیا یہ دو بہت الگ چیزیں ہیں آپ نے کہا کہ دونوں کو نقصان ہو گیا میں چاہتا ہوں کہ اس پر ذرا آپ اپنا اپنا تھوٹ ہمیں سمجھائیے کیونکہ یہ ایک پولیمک ہے جو جنا صاحب نے آہ نائنٹین ٹوئنٹی سیکنڈ مارچ نائنٹین فورٹی کے بعد جو کہنا شروع کیا کہ اسلام جو ہے یونائٹڈ انڈیا میں ناہی لیٹ ہو جائے گا یعنی اس کا نست و نابوت ختم ہو جائے گا and مسلم will be obligated to the last man یعنی ایک مسلمان نہیں بچے گا تو ان دونوں کو کمبائن تو مسلم لیگ کی سیاست نے کیا نا اور میں سمجھتا ہوں ان میں ایک رشتہ بھی تو ہے نا اگر اسلام کمزور ہوتا ہے تو اس کا effect کس پہ ہوگا جو اس مذہب کو یا اس civilization کے ساتھ associated ہے تو میں ان کو دو چیزیں کیسے دیکھتا ہوں آپ کیسے دیکھنے ہیں شاید آپ کا ایک اپنا point of view تو let's discuss it اس لیے سے میرا point of view تو زہر ہے میں ادھر سوال کرنے کی جگہ بیٹھا ہوں تو میں وہ تو نہ دیکھ سکتا ہوں میں سوال کو qualify کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے مسلمانوں کو نقصان ہوا ہم دیکھتے ہیں پاکستان کا تو ابھی ہم حال جب آگے discuss کریں گے وہ ظاہر ہے آپ بتا ہی دیں گے ہم دیکھ بھی رہے ہیں انڈیا میں جو situation ہے مسلمانوں کی اب جس طرح کی state وہ بنتی جا رہی ہے دوسرا نقطہ اسی پر ہے لیکن اس میں اگر ہم اسی کے opposite دیکھیں اسلام کو نقصان وہ تو اتنا نظر نہیں آتا بڑے scholars بھی پیدا ہو رہے ہیں آزاد خود ایک بہت بڑے scholar تھے دنیا میں اگر دیکھیں تو مسلمان بڑھ بھی رہے ہیں پختگی بھی ہو رہی ہے پاکستان میں تو اب مذہب کے نام پہ نئی سیاسی جماعتیں بن رہی ہیں tlp اور سباب کے سامنے تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر دوبارہ آپ ذرا روشنی ڈال لیا کہ اسلام کو specifically کس طرح نقصان ہو رہا ہے یا ہوا ہوگا بہت اچھا آپ کا یہ سوال ہے بات یہ کہ what is اسلام ایک اس کی philosophical position ہے دیکھیں دو طریقے اسلام کو classify کرنے میں ایک سوچ ہے جو cutter سوچ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں وحدت الشہود یعنی کہ you are a community of believers اور faith تو وہ آپ سب سے الگ ہیں اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جہاں رسول اللہ کی وفات ہوئی اس دن سے ایک controversy اور ایک جھگڑا succession کا چل رہا ہے اور وہ فرقہ بازی جو ہے وہ آگے multiply شیعوں کے کتنے sect بنے یعنی اسنا شریع اسماعیلی بوری اور اس کے مزید اخباری اور اصولی شیعہ کتنے sect بنے اسی طرح اگر سنیوں میں آ جائیں تو ان کے بے تہاشا sect بنتے گئے اور سب sect ہیں اب تو اور all host to each other اس قسم کا اسلام جو ہے وہ ایک littlest unimaginative انٹی انٹی فلوسوفکل قسم کا اسلام ہے اگر یہ اس قسم کا اسلام بڑھ رہا ہے تو وہ ignorance اور رجعت پسندی کا اسلام ہے میں اس کو کوئی اس کو بہت بڑی گین نہیں سمجھتا مسلمانوں کی بلکہ یہ ایک نقصان پہنچ رہا ہے اس سیولیزیشن کو جس نے ایک زمانے میں سپین کے اندر اور بغداد کے اندر اور کائروں کے اندر ایک فلرشنگ سیولیزیشن بنائی تھی جس میں باقی دنیا آکے ان سے سیکھتی تھی تو یہ جو آج کا اسلام ہے یہ اب مولانا وہ کیا کہتے ہیں امام خمینی کا ہو یا وہابیوں کا ہو یا یہ بریلویوں کا جو ہو اس کے اندر تو نہیں لگتی بلکہ یہ ایک بیک سٹیج ہے کیونکہ اس دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے اور مولانا اس پہ بہت کلیر تھے جب تک آپ کے پاس سائنٹیفک ایڈوکیشن نہیں ہوگی آپ کے پاس کرٹیکل تنکنگ ہوگی مثلا میرے دوست ہیں جن کی کتاب میں ریویو کرنے والا ہوں سید عرفان عبیب ایک تو عرفان عبیب سینئر ہے جو بہت مشہور ہیں ایکچولی ایس عرفان عبیب کسی سے کم سکولر نہیں ہیں ان کی کتاب آئی ہے ازاد پہ اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ مولانا عزاب نے خود ایڈمیٹ کیا ہے کہ کئی دفعہ وہ مذہب سے بلکل الگ ہو گئے ان کا بلیف ختم ہو گیا اور ان کو جو تیمٹیشن زندگی میں آئیں ان کا بھی انہوں نے ایڈمیٹ کیا ہے تو یہ تو ایک ایسا انسان ہی کر سکتا ہے جو ایک اوپن بوک ہو لیکن کبھی کسی مولوی نے بتایا کہ مجھے کبھی شک ہوا یا میں نے کبھی زیادتی کی ہے یہ کٹر بھی بہت لوگوں میں ہے ڈر کے لوگ اس کو ڈیکلیر نہیں کرتے اور یہ سعودی ریبیا کے اندر بھی ہے اور ایران کے اندر بھی ہے جو کٹر پن کے گڑ بنے تو اگر زیادہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں دیکھنے میں تو ان سے زیادہ لوگ اسلام سے بھاگ بھی رہے ہیں یہ مجھے ڈیلی نظر آتا ہے اگر اسلام نے کچھ آنے والی سیولیزیشن بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے تو اس کے اندر سائنٹیفک ایڈوکیشن کرٹیکل تھنکنگ فلسوے کی آزادی ہونے چاہیے دیکھیں ویسٹ نے اپنے آپ کو آزاد کیسے کیا کوئی دو تین سو سال تو وہ سائنٹس کو اور فلسور کو انہوں نے انکوزیشن کے ذریعے جلا دیا اور مار دیا وہ تب ہی ہوا جب انہوں نے بائبل کو اور کریشن کریشن ستھیری کو ایک ملیف بنا دیا اور کریشنیٹی کو ایک پرائیویٹ بلیف بنا دیا اور باقی علم حاصل کرنے میں سائنس اور ایویڈنس کسی بات کو اسرٹ کرنے کے لیے ایویڈنس 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 بیسٹ جو علم ہے آج کا وہ پرانے کریشن کی کریشنیٹی میں اس کو آپ کا یو دون فائن ایویڈنس ریفرنگ تو بائیبل لانی لانگر حالانکہ وہ کیا کہتے ہیں کریشن سائنس کا میکزین بھی نکلتا ہے ہر مذہب یہ کوشش کرتا ہے کہ جب اس کے ہاتھ سے وہ گرپ ہو رہی ہو تو وہ پھر سائنس کا بھی سارا لینا شروع کر دیتا ہے اسے کہتے ہیں سوڈو سائنس یعنی سائنس میں اور مذہب میں کوئی فرق نہیں ہے حالانکہ دو یہ بنیادی مختلف سوچے ہیں اسلام ریلیجن اس بیس اون فیت اور سائنس اس اون ایویڈنس اور سائنس اون مولانا کے ذہن میں یہ بالکل کلیر تھا کہ جو مورل ایتھکل پرنسپل ہیں اسلام کے اس قسم کے علم کے رستے میں روڑا نہیں بنتے رکاوٹ نہیں بنتے لیکن جو آج کا اسلام ہے جو دنیا میں چھا رہا ہے وہ تو مسلمانوں کو بالکل سب سے پچھلی سیولیزیشن بناتا جا رہا ہے اس کے ایک سب دوسرا نقطہ ان کا اور یہ کہیں جو آپ نے بیچ میں ایک پوائنٹ کہتا اسے کانٹرک کرے گا جو تحقیق میں نے کی اس میں آزاد کہتے ہیں کہ کیونکہ مسلمان چلے جائیں گے اور ہندوز مجورٹی میں ہو جائیں گے تو یہ خطرہ ہمیشہ منڈلاتا رہے گا کہ ہندوستان بھی ایک ہندوطوہ اسٹیٹ کی طرف چلی جائے اور ساتھ وہ یہ کہتے تھے کہ پھر اس سیچویشن میں جو ہندوستان کے مسلمان ہیں وہ پیسے جائیں گے اور پاکستان کے مسلمان ان کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے اور یہ بلکل حقیقت ثابت نہیں ہوئی آپ کو پتہ ہے جب میں پاکستان گیا تھا پہلے ہندوستان جانے سے تو مجھے کئی جگہ پہ ہائی لیول جو تینک ٹینک ہیں جہاں پہ ریٹائیڈ ایمبیسٹر اور یہ اور وہ وہاں پہ انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ گجرات کے مطلق بات نہیں کر رہے میں نے کہا آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ تیس مارچ انڈیس سو اکتالیس کو کانپور کے مسلمانوں نے محمد علی جنہ کو کہا کہ جہاں پہ آپ نے یہ ڈیمانڈ کی ہے نا پاکستان کی 23rd مارچ کا جو ریزولوشن ہے وہاں پہ تو پاکستان already exist کرتا ہے سارے نورت ویسٹن ہندوستان میں اور نورت ہیسٹن میں تو مسلمان چیف منیسٹر ہیں ہمارا کیا بنے گا تو جنہ صاحب نے کہا ایکسپیرین سمارٹر دم ان گیٹ سمیشت ان میری کتاب کے اندر کوٹیڈ ہے اور اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تو میں نے پھر انہیں کہا کہ ایک تو یہ ہے ان کا بیان وہ تو چند ازار کا کساب بتا رہے ہیں وہ تو دو کڑوڑ کو کر رہے تھے سمیش بٹ ایک اس کا حل بھی تو ہے نا کہ اگر اسلام اور مسلمانوں کو بچانے کے لیے یہ پاکستان بنا تھا تو میرے ساتھ آپ اپیل کریں کہ یہ ملک بنا تھا اسلام اور مسلمانوں کو بچانے کے لیے جیسے اسرائیل کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کو پرسیکیوشن سے بنانے کے لیے بچانے کے لیے بنایا گیا تھا اور جو بھی یہودی چاہے وہاں پہ جا کے سیٹل ہو سکتا ہے تو ہندوستان کے اندر پرسیکیوٹڈ مسلمان ہیں ان کو دعوت دیں کہ آ جائیں اس کے بعد میں نے نوٹ کیا کہ یہ مزید دسکیشن میں غائب ہو گیا کیونکہ اس قسم کا الزام لگا دینا چلو ایک بات ہے اس کا حال بھی تو لینا چاہیے وہ کیا ہے کہ آپ جنگ کر کے اگر یہ واقعی وہاں پہ پرسیکیوشن ہو رہی ہے کیا آپ مسلمانوں کی کوئی مدد کر سکتے ہیں نو یہ نائنٹین فورٹی سیون میں ثابت ہو گیا تھا جب سر زفر اللہ نے جا کے یونائٹی نیشن میں بیان دے دیا تھا سیکیورٹی کاؤنسل میں کہ پاکستان جو ہے انڈیا پہ حملہ کر دے گا تو میری کتاب میں یہ آرگومنٹ ہے کہ اس کے بعد جو انڈین گورنمنٹ ہے انہوں نے کشمیر کے اوپر سٹینڈ اور زیادہ کٹر کر لیا ورنہ اس سے پہلے وہ اکومیڈیٹنگ پوزیشن تھی اور چودری خلیقو زمان جو زمانے میں انڈیا میں تھے اور بعد میں پاکستان آگئے انہوں نے پورا تنقید کی ہے زفراللہ پہ کہ اس قسم کے بیان دے کے انہوں نے اندوستان کے مسلمانوں کا کوئی فائدہ نہیں سوچا بلکہ اپنے براؤنی پوائنٹ سکور کیے کیونکہ پاکستان کے بس میں کیا تھا حملہ کر دیتے پھر انڈیا میں آج تک چار جنگیں کھیں ہیں تو کہاں یہ لے کے بلکہ ملک اپنا ہمارا ٹوٹ گیا ہے اور ایک انچ انڈیا سے نہیں لے سکے تو یہ خواب خیالی ہے نا جو تو مولانا ازاد کی یہ پریڈکشن جو ہے وہ بھی ثابت ہو رہی ہے مجھے اس میں کونٹرڈکشن کہاں نظر آ رہی نہیں میں اس کو دو پوائنٹس تھے میں کولیفائی کرتا ہوں نے اور میں چاہوں ہا کہ جلدی کریں ہم لوگ بات کریں گے تو پھر ہم مکمل ہی نہیں کر سکیں گے وہ یہ کہ آپ نے کہا تھا کہ ہندوستان اور ہمیشہ آپ کا یہ میرے انٹرویوز میں کہ ہندوزم نہیں وہ بات صحیح ہے کیونکہ اب ہندوستان سے ہو کے آیا ہوں اور دیکھیں ہندووں میں کبھی نہ کبھی تو رییکشن ہونا تھا اور اس رییکشن کا اب نظر آ رہا ہے آپ دیکھیں چار جنگیں جو شروع ہوئیں پاکستان کی طرف سے اپنے جگہ پہ باج پائی صاحب آئے پاکستان لاہور اکارڈ بھی سائن ہوا تو کارگل کر کے پاکستان نے جو ایک چانس تھا کہ ایک ہندو رائٹ پارٹی کے ساتھ مل کے انڈیا پاکستان کے ریلیشن نارملائز ہوں کشمیر کے ایشو کو ایک ایک ایکیوٹیبل طریقے سے ریزول کیا جائے کیا پاکستان نے اس کو سیبوٹاج نہیں کیا اس کے اوپر کیا دو رائے ہو سکتی ہیں پھر نرندر موڈی جی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ واج پائی صاحب was the left wing of the bgp نرندر موڈی جو ہیں یہ right wing آپ کہہ سکتے bgp ہیں there is no two questions about it لیکن وہ بھی آگے تھے خود شادی پہ ایک پاکستان میں نواز شریف کے گھر جو ہو رہی تھی اور وہاں پہ بہت embrace کیا گیا اور presence کیے گئے ہاں جی تو اس کے بعد پتھان کوٹ ہو گیا پھر یوری ہو گیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بومبیو کے اندر جا کے جو لشکر طیبہ نے ایک میہم کریئٹ کیا تھا اتنے لوگ مار دیئے تھے اس کا اثر کبھی ہندوؤں پہ نہیں ہوگا کیا دنیا میں کوئی سیولائزیشن ہمیشہ ہی اکومنڈیٹنگ ہوتی ہے یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ پھر اگریشن بھی اختیار کر لیتی آفٹر آپ دیکھیں ویٹنام سے زیادہ پولائٹ اور سوفٹ لوگ کون تھے وہ تو بچارے پیزنٹ تھے وہ تو کوئی ان کے اوپر امریکنز نے ایسی بمبارڈمنٹ کی کہ ایوری ویٹنامی بکیم اگریٹ فائٹر اور امریکہ کو بھاجنا پڑا تو ایک رییکشن بھی لوگوں کے اندر ہوتا ہے اور ہندو اندر جو یہ کرائس پیدا ہو رہا ہے میں نے وہاں کے پڑے لکھے لوگوں سے جو پرانے سوچ ایک انلائٹن سوچ کے ماننے والے ہیں وہ اتنی اس کا فکر کرتے ہیں جتنا کہ ہمیں کرنا چاہیے تو ایڈون ٹھنگ کہ بی جی پی گورنمنٹ کو وہاں پہ وہ کیا کہتے ہے کلارٹ وہ انہیں بلکل چھٹی ہے اس کے اندر ہندوستان کے اندر ابھی بی بیٹل فور سول آف انڈیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر ہاں جی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں انہوں نے نہ صرف وہ احمدیوں قادیانیوں کے ساتھ ظلم کیا کرسٹین کے ساتھ کیا ہندیوں لڑکیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں آپ کو میں ویڈیو دکھا دیتا ہوں جب انہوں نے شیعہ جو ہیں اپنا فرنٹیر کے ان کے گردنے کارڈ کے تو ان کے فوٹبال کھیلتے ہوئے میں نے سارا کچھ دیکھ ہے تو جتنی بربریت اور یہ جو ہزارہ کے ساتھ ہوا ہے کی ہے آپ کا یہ اور میرا جو فکر ہے کہ انڈیا میں جو ہو رہا ہے لیکن اس کے لیے یہ کہنا کہ کوئی سیولائزیشن صرف اکومیڈیٹنگ ہوتی ہے اور اس میں فلیکسیبیلٹی ہوتی ہے یہ ایک انیچرل ان سائنٹیفک پوزیشن ہے فیزکس کا لوہ ہے کہ فور ایوری ایکشن there is an equal reaction opposite reaction تو جو فیزکس کا رول ہے وہی سوسائیٹی کا رول بھی ہے ایک دن یہ ہونا تھا یہ نہیں ہونا چاہیے یہ بھی ابو کلام ازاد کی پریڈکشن درست ثابت ہو رہی ہے اس نکتے کو یہاں چھوڑتے ہوئے بالکل اس میں زمنی بات کرتے ہوئے جو نے کہ میں اتنے مسلمانوں کو شہید کرواؤں گا وہیں پہ ریسنٹی میں ایک وکیل صاحب سے انٹرویو کر رہا تھا پاکستان کے قانونی مسائل پہ انہوں نے بھی دور آیا اور تاریخ میں ہم بھی پڑھتے ہیں کہ جو مسیکر ہوا پارٹیشن کے وقت جناس صاحب اس سے بہت دسٹرپ تھے تو وہ آپ شاید نہ جانتے ہونے پاکستان کے وقیل عبد المعیز جافی تو وہ فرمارے تھے کہ جناس نہیں ان کا بھی مناسب سوچ ہے کیونکہ جب یہ آہ آہ رائٹنگ شروع ہوئی ہے اور میری جناس صاحب کو بار بار کوٹ کیا کہتے ہوئے کہ ہندووں اور سکھوں پہ پاکستان میں جو حملے ہو رہے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے اسلام نے ہمیشہ منورٹیز کو پروٹیکٹ کی ہے یہ بات درست ہے لیکن اگر آپ سات سال کی ان کی سپیچز دیکھیں تو اس میں تو ان کے ایسے ایسے بیان ہے کہ اگر یہ پارٹیشن نہ ہوئی تو مسلمان پانچ سو گناہ زیادہ ان کے پاس وہ بندوقیں ہیں اور اسلام ایک مارشل ریلیجن ہے یہ میں نے سب کوٹ کر دیا لہٰذا اب جعفری صاحب نے اگر یہ پڑا ہے یا نہیں پڑا تو میری کتاب کے بعد اس قسم کے جو ہیں بات یہ ہے آپ اور میں بات کر رہے ہیں کہ میری باتوں کی رسپونسیبیلیٹی میری نہیں ہے کہ اس کے کیا ہوں گے اگر آپ ساتھ سال یہ کہتے رہے کہ ہندو اور مسلمان اگر ایک ملک میں رہیں گے تو سیول وار ہو جائے گی اور خون خرابہ ہو جائے گا اس لیے اس ملک کو توڑا جائے اور اس کے ملک کے توڑنے میں آپ بھی ہوا کہ اس کا کوئی حل ڈھون لیتے ہیں مگر جنہ وز انسسٹنٹ کہ اس کے کونسیکوینسز جو ہیں انہی کے ذمہ پڑتے ہیں نا کوئی میں نے تو نہیں کہا کہ یہ ہوگا نا ابو کلام ازاد نے کہا ہے نا نیرو جی نے کہا ہے وہ تو کہتے تھے مل کے ہم یہ اندوستان بنائیں گے اور یہ بلکل کلیر تھا اگر واقعی مسلمان اندوستان میں رہتے تو چھے صوبوں میں پانچ صوبوں میں ان کی اپنی حکومت ہوتی فوج میں آلڈی پچیس فیصد ہونے کے باوجود اندوستان میں تھرٹی ایٹ ٹو فورٹی ٹو پرسنٹ یہ فوج میں تھے پولیس کے اندر ان کی بہت زیادہ اوور ریپرزنٹیشن تھی یو پی کے اندر چودہ پرسنٹ مسلمانوں کی پاپولیشن تھی لیکن فورٹی پرسنٹ پولیس مسلمان تھی اس طرح بہار کے اندر بھی تھا تو ایسی سٹیٹ جس میں اتنی زیادہ اوور ریپرزنٹیشن مسلمانوں کی ہو اور اتنے صوبے ان کے پاس ہو اور جب کانگرس کا پروگرم ہی نہ ہو ایک ہندو سٹیٹ بنانے کا تو اگر اب ہندو سٹیٹ بن رہی ہے ہندو معصبہ کے مطابق تو اس میں جناہ صاحب کی اور مسلم لیگ کی سیاست کا مین فیکٹر ہے نا اس کے کونسیکونسز اب ہم جھل رہے ہیں یہ جھل رہے ہیں یہ بات درست ہے اس مسلمانوں میں مسئلہ ہوگا ہندووں میں مسئلہ ہوگا ساتھ رہے تو پروبلمز ہوں گے جبکہ آزاد اپنے تیسرے نکتے میں کہتے ہیں کہ اگر یہ ڈیوائیڈ ہوگے تو انڈیا پاکستان کے ریلیشنز میں ایک ایسی نفرت پیدا ہو جائے گی جو کبھی ریزولف نہیں ہوگی کونٹرڈکٹ کرتے ہوئے جناہ ایک یہ جو سپیچ ہے کہ پاکست امریکہ اور کینیڈا کے ریلیشنز یہ بھی ایک ہی سپیچ ہے لیکن آپ میری پلیز جب آپ کو موقع ملے نا آج کل اپنے ایگزیمز میں بزی ہیں پوری کتاب پڑھ لیں جناہ صاحب آخر تک کرتے رہے چودہ اگست نائنٹین فورٹی ایٹھ کو آہ لیس دن ون منت بیفور ہی ڈائیڈ ان کا جو بیان ریکارڈ ہے وہ آپ سن لیں وہ یہی ہے کہ دیکھیں ایک سال ہو گیا ہے پاکستان اب بھی قائم ہے اور پاکستان کے دشمنوں نے ہر کوشش کی کہ یہ پاکستان جو ہے وہ ناکام ہو جائے لیکن ہم کامیاب ہیں اور ہم اپنے دشمنوں کے اس منصوبے کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے تل دو ویری انڈ ہی کیپٹ آن سینگ کہ ہندوستان اور کانگرس جو ہے وہ اسلام دشمن ہے اور مسلمان دشمن ہے یہ ایک سپیچ انہوں نے اس لیے کی تھی کہ امریکہ میں اور باقی دنیا میں پاکستان کو ایکسپٹ کرنے کے لیے کوئی بیگراؤن نہیں تھی وہ تو کانگرس کی جو تھی ایک سیکلر مومنٹ کو سپورٹ کرتے تھے کہ یہ ایک دیموکرائٹک آلٹرنیٹیو ہوگا بجائے کومنزم کے جو چائنہ کی طرف سے بڑھ رہا تھا تو پاکستان کی مومنٹ کو تو امریکہ نے بلکل بلیک لسٹ کیا ہوا تھا یہ سپیچ دینے کا مطلب یہ تھا کہ کسی طریقے سے ہماری یہ مات جو ہے اپوزیشن جو ہے ویسٹ کی وہ ہمارے خلاف ختم ہو جائے اور اس فہانی جو ہیں یہ حسین نکانی کے فادر ان لاؤ کے والد جو ہیں ان کو بھیجا جنا صاحب نے نائنٹین فورٹی سکس میں امریکنز کو کہیں کہ ہم ایز مسلم نیشن ایتیسٹک کومنزم کو روکنے کے لیے ساؤت ایشیا میں آپ کی فرنٹ لائن سٹیٹ بنیں گے اور جہاں آپ کا آئل انٹرسٹ ہے میڈل ایسٹ میں کیونکہ ہمارے کلچرل ریلیجیس ریلیشن ہیں میڈل ایسٹ سے ہم وہاں پہ بھی آپ کی خدمت کریں گے تو یہ بھی ہے نا سپیچز لوگ ایک جو ہے وہ سپیچ جنا صاحب کی وہ ایسی 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 ریلیجیس ایسی آزاد کو یہ نظر آ رہا تھا اور آج جو لوگ یہ بات کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا میں اچھے ریلیشن ہونے چاہیے تو پھر بہت انٹرسٹنگ اور مجھے بھی یہ بار بار کہا گیا ہے کہ آپ انڈیا میں آئے ہیں ایس ایمبیسٹر آف انڈیا پاکستان پیس تو آرنٹ یو چیزنگ مراج یہ میرا میرے ساتھ سوال وہاں پہ بھی ہوا ہے اور پاکستان میں بھی ہوا ہے دیکھیں دو تھیریز ہیں دنیا کے اندر ایک ہے ریالیزم اور ایک ہے انٹرنیشنل ریالیزم تھیری جو ہے وہ ہوفزین سوچ کے بنیاد پہ ہے کہ ہیومن بینگ بائی نیچر آر اگریسیو دی وانٹ پاور دی وانٹ ٹو ڈومینیٹ آدرز اسی طرح سٹیٹ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ڈر میں رہتی ہیں اور ایک دوسرے کے شک میں رہتی ہیں اور فوجی پریپریشن ہی میں دیفینس میں ان کا سارا وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دوسری پوزیشن یہ ہے کہ بنیادی طور پہ انسان جو ہے وہ ریزن کی بنیاد پہ اپنے حالات کو تبدیل کر سکتے ہیں اور جو ہے سوچ سمجھ کہ اگر سب کو آمن کے اندر زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اور آمن میں ہی کیونکہ دنیا میں جب سیولائزیشن بنی ہے تو کوپریشن کی بنیاد پہ دنیا جو ہے ایک پریمٹیو سسائیٹی سے آگے بڑی ہے تو کوپریشن is the way forward اور اس کا بیسٹ اگزامپل جو ہے عباس حیدر صاحب وہ یورپ ہے بیسٹن یورپ خاص طور پہ اور یورپین یونین ہے ہندووں میں اور مسلمانوں میں تو جو جنگیں ہوئیں لوگ آئے رولر بنے اس رولر نے وہاں کے لوگ کو ساتھ لے کے حکومت کی کچھ نے اگریشن بھی کی مندر توڑے یہ بھی کیا لیکن ساتھ ساتھ مندروں کو رسٹور کرنے کے لئے بھی دیا گیا میں ہندوستان میں کئی دفعہ جا چکا ہوں اور وہاں پہ رسول اللہ کو اوتار ماننے کے لئے ہندو تیار تھے حضرت علی کے وہاں فالور ہیں اپنی جگہ پہ جو صوفی سوچ کے لوگ ہیں اور تو اور شیخ عبدالقادر جلانی جو صوفی آرڈر کے بہت بڑے صوفی ہیں سنی آرڈر میں ان کے فالورز ہیں ہندو میں حسین ابراہمن پنجاب میں ہوا کرتے تھے ہاں جی تو یہ چیزیں آپ اس سیولیزیشن کی گریٹنس کو مانے نا بلکہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین کی بھی اولاد جو باقی دنیا میں پرسکیوٹ ہوئی ہندوستان میں آکے ان کو عزت بھی ملی اور پروٹیکشن بھی ملی یہ بھی ایک تھیری آپ کو آپ واقف ہوں گے اس سے ہاں ہاں جی تو ہندوستان کے مسلمان رولرز نے بھی جو ایک دو نے کٹرپن دکھایا اس کے خلاف رییکشن ہوئے اور وہ حکومتیں گر گئیں تو یہاں پہ مل جل کے رہنے کا اکومیڈ کرنے کا ہی رواج تھا ہاں جی فورٹی سیون میں جب آپ نے یہ کہا سات سال فورٹی آن ورڈز کے ہندو اور مسلمان دشمن ہیں اور مل کے نہیں رہ کے سامنے ہے آباس حیدر صاحب اس کے بعد میری ایک ریکوائر میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ساحل لدھیانوی کی جو ہے نا پوئٹری اس میں ہے ایک نظم اس کا نام ہے مفاہمت وہ ضرور پڑے وہ بتاتی ہے کہ پارٹیشن کس طرح آنے والی جنریشن کے لیے یہ نفرت اور زہر بودے گا لیکن کیا بات یہاں پہ ہی ختم ہوتی ہے لوگ اپنے ایکشپیرنس سے سیکھتے بھی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ میں انہوں نے امن کے لیے اور ترقی کے لیے جو الٹرا نیشنلزم تھیں جن کی بنیاد پہ ستارمی صدی میں پروٹیسٹن کیتلک پروٹیسٹن میں کیلون لوتھرن کے خون بہا وہ سارا ختم کر دیا پھر ٹوئنٹی سینچری میں یہودیوں کو جپسیز کو مارا ہاں جی اس سے بھی سبق سیکھا اور پھر انہوں نے امن کی طرف ایک پروجیکٹ بنایا جو بہت کامیاب ہے کیا ہم نہیں یہ کر سکتے ہماری تو تریڈیشن ہی یہ کہ ہم یہاں پہ آکے سب نے اپنا گھر بنایا اپنے طریقے سے رہنے کے لیے سکوپ بھی بنایا وہ اب سارا چہتر سال کے بعد انڈر تھریٹ ہے اور ابو کلام ازاد کی یہ پریڈکشن جو ہے اس کے اوپر کیا گیو اپ کر دینا چاہیے مراج سمجھ کے اس کو یا اس کے متعلق اس کو چیلنج کرتے ہوئے جو سوچ اکومڈیٹ کرنے کا اس کے لیے کوشش کرتے رہنی چاہیے اور ایک دن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ساہر نے بھی کہا کہ صبح کبھی تو آئے گی یہ اگر آپ یہ سوچ نہیں رکھتے تو پھر ٹھیک ہے سنک ہو جائیں ہر چیز پہ شک کرنا شروع کر دیں آپ اپنے دوستوں پہ بھی شک کرنا شروع کر دیں اپنے بھائی بہن پہ شک کرنا شروع کر دیں کیونکہ نیچر میں ہی ہم ایول ہیں آپ کو اچھے لوگ ملیں گے برے لوگ ملیں وہ ہندو ہو سکتے ہیں وہ مسلمان ہو سکتے ہیں وہ شیعہ ہو سکتے ہیں وہ جہودی ہو سکتے ہیں اور ہر قسم کے روپ ہیں انسان کے اس کو سمجھنا جو ہے is the real essence of life باقی چیزیں جو ہیں realism اس کے اوپر تو ساری دنیا کی defense industry چلتی ہے قتل عام کا بزار چلتا ہے کیا ہم اس کو ماننے والے لوگوں میں سی ہیں no so we are not following a mirage and abul klam azad کی predictions کو مدے نظر رکھتے ہوئے کوشش یہ ہی ہونی چاہیے کہ دوبارہ ہم امن اور پیار کا جو پیغام ہے وہ لوگوں میں پہچھا سکیں اور آئیم ویری اپٹمیسٹک کہ یہ ہو سکتا ہے ناممکن نہیں ہے it's not a mirage but it's a hell of a difficult job that i can tell you اس کے لئے چاہتا ہوں کہ دونوں پہ ساتھ ہی کومنٹ کیجئے آزاد نے کہا کہ پاکستان میں جب آزادی کی لہر ختم ہو جائے گی تو جو معاشرے کی اپنی contradictions ہیں وہ سامنے آئیں گی اس کے لئے وہ class struggle کا لفظ میں نے انگریزی میں پڑھا تو وہ استعمال کرتے ہیں ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ یہی جذبہ ختم ہوگا تو اسلام کا جذبہ کم ہوتے ہوتے سندھی مہاجر پنجابی پتھانے جو قومی شناختیں ہیں یہ زور پکڑیں گی میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں میں ان دونوں نکتوں پہ آپ بتائیے کہ ایسی کونسی fault lines پہلے سے موجود تھیں جو آزاد نے figure out کر لی تھی جی دیکھیں سب سے پہلے زمیداری یا وہ کیا کہتے ہیں جاگیرداری ہندوستان کا بہت بڑا problem تھا یہ جو princelی states انہوں نے ختم کی وہ سب سے بڑی جاگیرداری کا نشان تھی نا اور پھر انہوں نے جو land reform کیے اس نے ہندوستان کی middle class بننے میں بہت بڑا رول پلے کی ہے اس کوئی اندوستان کی middle class کوئی 300 million ہو گئی ہے American middle class کے size کی ہو گئی ہے یہ بہت بڑی achievement ہے ہاں جی وہ کہاں سے ہوا کہ feudalism کو ختم کیا گیا ایک دو جگہ پہ ابھی بھی feudalism کا نشان ہے مثلا بحار کے اندر اور کچھ مدیہ پردیش میں اسی لیے وہ backward states six states گنی جاتی ہیں انڈیا کی جہاں جہاں feudalism ہوگا وہاں پہ نہ democracy آئے گی نہ ایک middle class مضبوط ہوگی اور پاکستان کی تو بنیاد ہی جب ہوئی کہ جب انیس سو چھتیس میں جو اللہ لیرون نے تقریر کی تھی لکھنو میں کہ ازاد اندوستان کے اندر ہم زمیداری ختم کر دیں گے اور کسانوں کے rights کو مضبوط کریں گے اور انہوں نے کیے بھی جو دو سال ان کو حکومت ملی اور ہم ایک socialist اندوستان بنائیں گے ٹھیک ہے تو انڈیا کا جو کانگرس کا پروگرم کرنے میں ہم نے فیوڈلزم بھی قائم کی اور دیکھیں ہندوستان نو سٹیٹس تھا نائنٹین فورٹی سیون میں اب انتیس بن گئی ہیں انہوں نے جو لوکل کلچرز کو اکومیڈ کرتے ہوئے انیون ڈیویلپمنٹ کو مدنظہ رکھتے ہوئے سٹیٹس بناتے گئے تو انڈیا کا پروگرام ایک پروگریسیو تھا جو ابھی بھی چل رہا ہے اس کے خلاف ایک بیٹل چل رہی ہے لیکن پاکستان میں تو یہ جنگ کبھی لڑی نہیں گئی آپ نے پتہ نہیں میری کتاب کو دیکھا نہیں یعنی انیس سو سینتیس میں ایک بل آیا اس کے اندر سینٹرل لیجسلیٹیو اسیمبلی میں کوئی ایم عبداللہ تھے پنجاب کے جنہوں نے کہا کہ شریعہ کے مطابق پروپٹی جو ہے وہ سب مسلمانوں کی ڈیوائیڈ ہونی چاہیے اور سنی اور شیعہ لوہ دونوں ایک ہی ہیں یہ ہی ہے نا فورمولا لیکن اس کے اوپر جنہ صاحب نے تقریر کی یہ بھی اون نوٹ ہے کہ یہ جو بل ہے اس پہ ہم بات ہی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ نائنٹین تھرٹی فائیوٹ کے ایکٹ مطابق اگری کلچر لینڈ جو ہے وہ تو ہے پروونشل لسٹ پہ تو اس دن کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر فیوڈل لارڈز نے بریک تھو کیا اور مسلم لیگ جو ہے وہ ایک لینڈ لارڈز کی جماعت بنی اور آج تک آپ دیکھ لیں لینڈ لارڈز کی اور ریپرزنٹیشن ہے ہماری اسیمبلیوں کے اندر پیروں کی اور ان لوگوں کی جو بڑے لوگ ہیں زمیداری ان کے پاس ہیں گدییں بھی ان کے پاس ہیں ابھی تک یہ اور یا آرمی والے ہیں جو اپنے پاور کے زور پہ نہ جمہوریت میں کوئی یقین رکھتے ہیں نہ لوگوں کے لیے کوئی خدمت کی ہے تو اور آپ جانتے ہیں یہ ایم کیو ایم اور سندھی نیسٹلزم کا جھگڑا تو کراچی میں ہوا اور پھر بلوچوں کا اور پاکستانی سٹیٹ کا اور بنگولیوں کے ساتھ جو ہم نے کیا وہ تو ایک آنے والے وقت میں بہت بڑا دھبہ ہے ہماری سٹیٹ پہ کہ اپنے لوگوں کو ہم نے الینیٹ کر کے اور مجبور کیا کہ وہ اس ملک سے الگ ہو جائیں تو ہم نے کس کے ساتھ اچھا سلوگ کیا کیا اب یہ نورت ویس فرنٹیر میں جو ہو رہا ہے یہ طالبان جو کرتے پھرتے ہیں یہ کیا پیداوار ہماری نہیں ہے اور پھر سیکٹیرین تو ہم نے بادکاری کاری لی ہے نا یہاں پہ امام بارگاہوں میں اور مساجد میں جا کے لوگوں نے برین گن سے گولیاں چلا کے لوگوں کو مار ہے یہ نائنٹیز کا ایک اور دھبہ ہے ہمارے اوپر ہاں جی اور جو کادیانیوں کے ساتھ ہو رہے وہ اپنی جگہ ایک ٹریجڈی ہے کرسٹین کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے تو ازاد وز رائٹ آن آل کاؤنٹس میں اس اس وقت صحی یا پروپیگنڈے کے باعث چاہ رہے تھے کہ پاکستان بن جائے اسلام کا انقلاب ان کے ذہن میں تھا ان کے اندر ان لوگوں کے اندر ایسی کونسی فالٹ لائنز تھی جو آزاد میں دیکھ لی تھی میں چاہتا ہوں کہ اس پر آپ کومنٹ کیجئے ہاں وہ تو یہ ہے کہ آزاد جو تھے بہت بڑے سکولر تھے اسلام کے اور وہ جانتے تھے کتنے ڈیڈلی ڈیفرنسز ہیں بٹوین ڈیفرنس سیکس آف اسلام تو جب پاکستان بنے گا تو اور آپ دیکھیں جو ساتھ مارچ نائنٹین فورٹی نائن کی ابجیکٹی ریزولوشن کے بعد جو ہیں نائنٹین تک جو بیس ہوئی ہے وہ اسی جگڑے پہ ہے نا کہ اسلام ہوگا تو کیسا ہوگا کتنا ہوگا کیوں ہوگا کیا مولویوں کو یہ حق دیا جائے گا ففٹی ٹو نے تو یہ کہا تھا جیسے ایران کے اندر ہے کہ ہر بل جو ہے وہ کمیٹی کے پاس جائے جو پاس خلوفہ کے خلاف پبلکلی کہا جاتا ہے یا کہا جا سکتا ہے یا نہیں اس کے اوپر کتنا فساد ہوئے ہیں پاکستان کے اندر یہ کہاں سے یہ اب سب چیزیں ہوئیں نائنٹین فورٹی سے پہلے فورٹی سیون سے پہلے تو لاہور کے اندر جو یہ وہ نکلتا تھا ماتمی جلوس اس کے اندر ہندو اور سکھ جو ہیں وہ پھول لاہ کے ڈالتے تھے اور سنی جو ہیں وہ سبیلیں اور تازیہ نکالتے تھے اب آپ کو پتہ ہے کسنا فوج اور پولیس کے ذریعے اور موبائل بند کر کے یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو کہاں پہ یہ چیزیں اگر آپ سٹیٹ بنا دے نا مذہب کے نام پہ کوئی بھی بنا دے ہندووں کی بن جائے گی ہندو مانے میں سٹیٹ سیکلر تھی یا نہیں تھی is no longer the interesting question the 20th 21st century is too complicated to make state and dogma party to anything اب کومنزم کو dogma بنا دے تو وہاں پہ بھی ظلم ہوا ہے no dogma can dictate the policies of the state the state is there to protect the rights of all its bona فائی population یہ principle ہونا چاہیے چھٹا نکتہ اور یہ بہت interesting ہے یہ شاید logical بھی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آزاد اس میں specifically کیا دیکھ رہے تھے آپ کے نزدیک وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ جو نو دولتی ہیں جو اتنی اردو نہیں سمجھتے جو نیو ویلدی ہوں گے پاکستان جا کے جنہیں زمینیں مل جائیں گی دولتیں مل جائیں گی انڈسٹریز پہ قبضہ ہو جائے گا ان کا یہ آگے جا کے نہ صرف corrupt ہو جائیں گے بلکہ جو class struggle میں ان کا ہمیشہ upper hand رہے گا اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ بھی پاکستان کو اتنی جانتے ہیں جتنا میں جانتا ہوں تو کیا یہ بھی بلکل dead accurate نہیں ہے point یہی تو ہوا ہے ہماری جو ہے وہ loot bar کی سیاست ہوئی ہے دیکھیں پاکستان کو ازاد نے کہا تھا کہ یہ ویسٹ کے ایجنٹ بن جائیں گے وہ اس point پہ ہم آئیں گے لیکن ویسٹ نے کیا کوشش کی تھی کہ پاکستان سب سے پہلے کامیاب experiment ہو in capitalist development اور ورلڈ بینک کے ذریعے امریکہ نے پاکستان کو فنڈنگ جروائی اور consumer industry لگی اور پاکستان کی industrial growth انڈیا سے double rate کر رہی تھی پنگا انہوں نے لے لیا وہ کشمیر war کا اور اس کے بعد وہ ساری فنڈنگ بند ہو گئی اس کے بعد جب بھی پیسہ پاکستان کے اندر economy کے آیا تو اپنی economic production اور export سے نہیں آیا بلکہ so called افغان جہاد کے ذریعے زیا اللہ کو ملا اور پرویز مشرف کو war on terror کے لیے ملا امریکن ڈالرز coming in all the time it's an artificial economy یا آپ اور میرے جیسے لوگ جو ہیں remittances بھیجتے ہیں اور وہ major factor ہے پاکستان کی foreign exchange earning کا تو کیا یہ بھی ثابت نہیں ہوا کہ ہماری industrial class بھی incompetent پیدا ہوئی textile industry ہماری بڑی کام یاب تھی آپ کو پتہ ہے ہندوستان سے بہتر جیدہ ریفائن کپڑا بنتا تھا وہ سارا اپنا بنگلہ دیش میں ہو گیا ہے جبکہ وہ cotton growing ملک ہی نہیں تو اب میں آپ کو کہاں کہاں کہوں کہ ازاد ایک اومنی شیئنٹ ان کا کہنا چاہیئے ہے پریشیئنٹ ساری پریشیئنٹ ان ان آل دس آپ نے جو نکتہ کہا ساتوہ نکتہ وہی تھا آزاد کہتے ہیں کہ پاکستان اپنی کشمکش کی وجہ سے انٹرنل اور ایکسٹرنل ہمیشہ ویسٹ اور انٹرنیشنل پلیئرز کے دباؤں میں رہے گا کہ چھوٹی چھوٹی پولیسیز بھی ویسٹ اور بہار کے لوگ ڈکٹیٹ کریں گے کہ اس نکتے پر بہت بڑا پولیٹیکل ایکیومن چاہیے دیکھنے کے لیے بکرز ظاہر ہے جس طرح آپ کی تحقیق سے ہم پروازے ہوا لیکن بیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناہ صاحب نے ویسٹ سے بھی لڑائی کی اور اسرائیل کو بھی کہا کہ باسٹرڈ چائلڈ ہے تمام چیزیں یہ اتنا سپیسفیٹ نکتہ آزاد نے کیسے منشن کیا نہیں امریکہ کے ساتھ میں تو کہہ رہا ہوں انہوں نے گھٹنوں پہ بیٹھ کے کہا کہ ہمیں پلیز بننے دے ہم آپ کے ایجنٹ بنیں گے اس علاقے میں جو یہ کہتا ہے کہ جناہ صاحب نے ویسٹ سے جگڑا کیا وہ بکواس کر رہے ہیں honestly there is no other word because all the documents and all the evidence is in the public now یا تو مجھے چیلنج کریں نا کہ یہ جو میں نے وہاں پہ evidence دیا ہے وہ exist نہیں کرتا جب factors چھپے ہوئے تھے تو عام لوگوں کے پاس یہ information نہیں تھی اب تو یہ public ہو گئی ہے اب تو اس کا اردو ترجمہ بھی آگیا اپنا عباس حیدر صاحب پاکستان میں اور وہ کتاب لیٹس رکھی ہے مارکٹ میں اس کے بغیر مارا گزارا نہیں ہے انگریزوں کے ساتھ مل کے انہوں نے پارٹیشن کروائی اس کا evidence میں نے دیا اور امریکن جو پاکستان بننے کے خلاف تھے ان کے ساتھ منتیں کی کہ ہم آپ کے agent بنیں گے اور اسرائیل کو انہوں نے جو گالیاں دی ہیں یا جو کہا ہے ایک اس زمانے میں یہی سوچ تھی لیکن کیا آپ کو پتہ ہے اس سے زیادہ پاورفل بیان 1938 میں مہاتمہ گاندی کا ہے آپ نے پڑھا ہے وہ جی میں پڑھا تو بس دونوں کا پڑھ لیں اور جب اسرائیل بنائے تو بوت ہنڈیا اور پاکستان ووٹیڈ اگینس ایٹ تو اس کے اوپر ایک ہی پوزیشن تھی اس زمانے میں بعد میں تو چیزیں بدلی ہیں اس جیسے ہی آٹھوہ نکتہ آزاد کہتے ہیں کہ جنہ اور لیاکت علی خان جب تک زندہ ہیں تب تک پاکستان کوئی نہ کوئی افیلییشن رکھے گا ایس پاکستان سے مراد آج کا بنگدیش ویسٹ پاکستان کے ساتھ جو پاکستان ہے لیکن جیسے ہی یہ دونوں حضرات لکمہ اجل بن جائیں گے اس کے بعد دنوں کا کھیل ہوگا کہ ایسٹ اور ویسٹ کے سامنے آئیں گے اور وہ ٹوٹ جائیں گے یہ بہت اسپیسیفک بات ہے آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ اور یہ درست بھی ہے مسلم لیگ کے اندر ویڈاوڈ جنہ دیر اس نو مسلم لیگ اور ویڈاوڈ لیاکت علی خان یہ مسلم لیگ پہلے دن بھی کلیپش کر جاتی آفٹر جنہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ جو ان کی پریڈکشن ہے وہ ایک 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 سب سے زیادہ جو ہے نقصان تو ان دونوں لیڈرز نے پچھایا پہلے نوار زیادہ لیاکت علی خان گئے خواجہ نازم الدین کے پرومٹنگ پہ کہ آپ آئیں اور یہاں پہ کہیں کہ اور پھر محمد علی جنہ ونٹ ان مارس نائنٹین فورٹی ایٹ اور وہاں پہ یہی جا کہ کہا اور بنگولیوں کے اندر اس دن سے یہ فیلنگ ہوئی کہ ہم میجورٹی ہوتے ہوئے اور ہماری زبان کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اور اردو امپوز کریں گے تو یہ تو حکومت پاکستان کی نہیں بنے گی یہ تو ویس پاکستان کی بنے گی اور بعد میں وہ ہم سے الگ ہو گئے تو یہ ان کی تھے اور اس میں پھر اس کو کالیفائی کریں اس وقت سہروردی صاحب تھے اس کے بعد آپ نے جیسے خوزہ نازم الدین کی بات کی آگے چل کے ہمارے پاس شیخ صاحب آگئے مجیب الرحمان یہ اتنے بڑے لیڈرز تھے میں چاہتا ہوں کہ اس پر آزاد سے ہٹ کر روشنی ڈالی ہے کہ سچویشن اتنی خراب کیسے ہو گئے کی بڑے لوگ بھی نہیں سبھال سکے کیونکہ ویسٹ پاکستان نے کبھی اچھا سلوک نہیں کیا بنگولیوں کے ساتھ نسلی طور پہ بھی ان کو اپنے سے حکیر مانا اور وہاں پہ جو یہ ڈیپٹی کمیشنر اور یہ جو جاتے تھے وہ ایک کلونیل کلچر ہی لے کے جاتے تھے اور بنگولیوں کے اندر ایک کلچر آف ریزسٹنس ہے جو انہوں نے دیکھا کہ اس مثلا شیخ مجیب رحمان نے اپنی جو آرگیومنٹس بنائی نا سکس پوائنٹس میں وہ یہ تھی کہ یہ جو اسلام آباد اور ویسٹ پاکستان کی پاکستان کی ڈیویلپنٹ کر رہی ہے تو شیخ مجیب اور اسکندر مرزا جو ہیں ان کو نہ پہلی کیابنٹ میں رکھا گیا کیونکہ جنا didn't like him and neither did لیاکت علی خان تو پہلے دن سے سکندر مرزا was a man on the margins وہ جو ہے سور وردی ان کو کوئی زیادہ پاکستان میں زیادہ welcome نہیں کیا گیا اور جب ایک سال وہ minister بھی رہے پرائیم minister تو ان سے ویسٹ پاکستان کے رولرز نے وہی چیزیں کروائیں جو وہ چاہتے تھے دیکھیں پاکستان میں سارا hold جو ہے نا وہ ویسٹ پاکستان کی ruling الیٹ کا رہا اور مجورٹی کے اوپر منورٹی نے اپنا کنٹرول رکھا ان کے الیکشنز کو بھی ری بانا ورنہ پارلیمنٹری ڈیموکرسی کے مطابق تو مجیب اور ایمان کے جو تھی مجورٹی تھی ہماری نیشنل پارلیمنٹ میں تو اس کے اوپر ملٹری ایکشن ہوا اور پھر ملک ٹوٹ گیا نوہ نکتہ اسی کے مطالق ازاد کہتے ہیں کہ جب ایسٹ الگ ہو جائے گا ویس سے یعنی بنگلہ دیش آج کا پاکستان سے الگ ہو جائے گا تو یہ سارا خطہ لوکل کانٹرڈکشنز کی اماج گا بن جائے گا ادھر نیبرز آپس میں لڑ پڑیں گے اس کو آپ کس طرح دیکھتا ہے دیکھیں ایک تو جھگڑا ہوا اور پاکستان ٹوٹا نا اور اس کے اندر انڈیا نے انٹروین کر کے بنگلہ دیش کی ازادی کی جنگ کو کامیاب کیا تو پاکستان میں ایک ریزنمنٹ ہو گئی کہ دیکھیں انڈیا نے مارے ملک کے توڑنے میں ایک رول پلے کیا ہے تو تب سے جو پہلے رنجش فورٹی سیون کی تھی وہ اور زیادہ ملٹیپلائی ہو گئی لیکن اگر اس کے بات دیکھیں تو انڈیا نے بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے ریلیشن جو ہیں وہ نورمالائز کر لی ہیں بلکہ انہیں اکومیڈیٹ کی ہے اور اس کت ہم سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی جو ترقی ہو رہی ہے ہیومن ڈیولپنٹ انڈیکس میں اس کے اندر ہندوستان کے ساتھ کونفرنٹیشن کی بجائے بلکہ پیسفل کو اگزسنس کی سیاست کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جو ترقی بڑی کی ہے بنگلہ دیش نے جو بہت غریب ایک علاقہ ہوتا تھا ہندوستان نے ابھی لون اور جیسے خبر ہے تالیبان چاہتے ہیں کہ جو انڈیا ہے وہ کنٹینیو کرے افغانستان تو انڈیا نے اپنی اس پالیسی کو میں سمجھتا ہوں جو ہے وہ کامیابی سے چلا لیا ہے یہ تو پاکستان ہے جس کا کسی سے بھی اچھا تعلق نہیں ہے اپنے صوبوں سے بھی نہیں ہے اپنے ہمسائیوں سے یہ بنگلدیش کی بات کی اس تمام سچویشن میں آپ کو لگتا ہے کہ آزاد کے ذہن میں اس وقت کا افغانستان اس وقت کا چائنا اس وقت کی لوگ گلوبل پولیٹکس بھی ہوگی کہ یہ خطہ ماجگا بن جائے گا نہیں ایڈونٹ تنک سو بھل اب جو جس دیکھیں ایک بات کرتے چلیں 1948 میں جام ملیا میں جو ان کی تقریر ہے وہ بالکل یہ تقریر ہے which is one year after the partition لہذا یہ کہنا کہ یہ کبھی انہوں نے انٹرویو نہیں تھا دیا یہ ایک پروپرگنڈا ہے جو لابی وہ کر رہی ہے میں جانتا ہوں میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا اس کی وجہ کیا ہے وہ میں پورا سمجھتا ہوں لیکن کیونکہ 48 کی سپیچ ہمارے سننے کے you can hear it there is no problem with this speech but coming back to your question of course he couldn't see everything which will happen in the world وہ تو ایک framework میں رہ کے آدمی اس زمانے کو assess کرتا ہے اور وہ ان کی assessment accurate very accurate دسوہ نکتہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سیاست دان کبھی اپنے پیر نہیں جمع سکیں گے اور بار بار ایک کے بعد ایک military dictatorship کا سامنا ہوگا پاکستان کو اس کا اب اس کے اوپر جواب میرا آپ کیا لینا چاہتے ہیں میں اس کا rational سمجھ نا چاہتا ہوں کہ اس وقت فرنٹ لائن سٹیٹ بنا رہے ہیں جس کا ایک military رول ہوگا بجائے کہ کوئی ایک democratic ملک بننے کے یہ military رول بیچنا چاہتے تھے نا رنٹیر سٹیٹ جنا صاحب بنا رہے تھے کہ ہم میں انویس کریں ہم آپ کی سروس کریں گے تو یہ سب کو نظر آ رہا تھا کہ پاکستان میں military کا رول بڑا prominent ہوگا بھئی americans کو فوجے پاکستان کی چاہیے ہوں گی نا دیکھیں بارہ مارچ مارہ مئی 1947 کو ایک memorandum میں نے کوٹ کیا ہے اپنی جنہ علی کتاب میں اور گیرزن سٹیٹ علی کتاب میں بھی وہ جو تین heads ہیں نا اف بریٹش شام فورسز نیوی آرمی اور ائر فورس اور سیکنڈ ورڈ وار کے جو ان کے بہت بڑے جنرل ہیں فیلم ہرشن من گمری اور دو تین اور لارڈ اس میں اور اس قسم کے لوگوں کا ایک memorandum ہے کہ مسٹر جنہ has showed an interest in joining the common ویلت whereas ہندوستان may go its own way if partition now takes place we should demand from پاکستان کراچی پورٹ facilities پاکستان air fields and مسلم man power man power means پاکستان آرمی تو یہ تو انگریزوں کا پروجیکٹ تھا اس پروجیکٹ میں امریکن انٹرسٹ نہیں تھے ان کو انٹرسٹ کرنے کے لیے جنہ صاحب نے شروع کی مثلا سپٹیمبر 1947 میں امریکنز نے ایک کانسلیٹ کراچی میں کھولا تو جنہ صاحب نے اور ان کی ہمشیرہ فاطمہ جنہ نے انہیں بھلایا ایک کانسلر کو دی گورنر جنرل آف پاکستان انوائٹنگ یعنی ڈیپلومیٹک پروٹوکول کے بلکل ان ایون ہے کانسلر is ویری جونئر ڈیپلومیٹ اس کو they انوائٹیڈ ایم فور ٹی اور کنونس کرتے رہے کہ یہ آپ نے جو چھوٹا سا کانسلیٹ بنایا ہے اس کو اب اس کی بجائے ہمارا جو پرائیویٹ گھر ہے وہ آپ قرائے پہ لے لیں تو اس کانسلر کا بیان ہے کہ ایٹ دی مومنٹ we don't need any لارجر پریزنس in پاکستان تو امریکنز میں نے بتایا 1951 میں جا کے انہوں نے پھر جو ہماری تھی یہ اپنا منتیں کرنا پتہ نہیں یہ پنجابی کا لفظ ہے یہ اردو کا بھی ہے یہ تب جا کے انہوں نے سنائی کرنی شروع کی پاکستان کی ورنہ 51 تک تو بھاگ جاؤ we don't need ایجنٹ بنیں گے تو ازاد کو یہ نظر آرہ تھا پوری کانگرس کو نظر آرہ تھا یہ کر کے رہے ہیں انگیزوں کے ساتھ مل کے اشتی صاحب اس میں ایک اور جو دسوہ نکتہ آزاد کہتے ہیں وہ یہ کہ پاکستان ہمیشہ کرزوں کے تلے رہے گا تو پوائنٹ کے وہ کردے ناقابلے برداشت ہو جائیں گے یہ ہم نے دیکھا بھی لیکن میں اس کو پچھلے پوائنٹ کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں جہاں آپ نے کہا کہ اگر تو یہ آئیڈیا تھا کہ پاکستان ایسا بفر سٹیٹ بنا ان کے ساتھ ان کی منتیں کی اور ہمیشہ ہمارے پاس ڈالرز بھی آئے تو طرف سے تو ایسی کونسی نا اہلی تھی جو آزاد نے فگر آؤٹ کر لی تھی کہ اتنی مدد کے بعد بھی کرزوں کا بوجھ ہمیشہ رہے گا ہمارے اوپر میرے خیال سے ان کے جین میں یہ تھا کہ یہ جو مسلم لیگ کی ساری لیڈرشپ جو ہے یہ تو لینڈلورڈز کی ہے اور اس کے اندر کوئی نہ انڈسٹریل دیکھیں نا انڈیا کی ازادی میں جو ان کی انڈسٹریل نیشنل برجوازی کا بھی تو رول ہے نا ٹاٹاز اور برلارز انہوں نے کانگریس کو سپورٹ کیا اور اس لیے سپورٹ کیا کہ جو ازاد ہونے کے بعد وہ مارکٹ جو ہے ہندوستانی پروڈیوسرز کی ہونی چاہیئے بجائے ویسٹن پاورز پاکستان کے پاس تو ایسی کوئی اپنی کیپیبیلٹی نہیں تھی اور یہ بھی محل نظر آرہا تھا بلکہ آپ دیکھیں مولانا حسین احمد مدنی کی کتاب میں بھی یہ چیزیں بہت ڈیٹیل میں ہیں انہوں نے ہندوستان کی بڑی ڈیٹیل میں دی ہے اس کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ یہ ہی ہوگا پاکستان کے ساتھ اور ایسے ہی ہوا دو آخری نکتے آزاد کہتے ہیں یہ گو کہ ہم نے اس پر کچھ وقت بات کی لیکن اس میں بہت ایک دوسرا نکتہ وہ ایڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کے بننے کے بعد جب وہ جوش ختم ہوگا تو اور وہ تو ہو چک ہے نا یعنی چھتر سال میں ہم اپنی انسٹیٹوشن ہی نہیں بنا سکے جن کی ہم رسپیکٹ کریں یعنی الیکشن ہوتا ہے اور ایک مجورٹی آتی ہے ایک مانورٹی آپوزیشن میں بیٹھتی ہے اور آپ کی جو آرم فورسز ہیں وہ سیویلین گورنمنٹ کیونکہ وہ عوام کی نمائند ہوتی ہے اس کی بات مانتے ہیں اور اس کو چلاتے ہیں تو پاکستان کی ایسی کوئی کیپیبیلٹی تھی نہیں اور یہی ہوا اس کا بھی پروف ہنڈر پرسنٹ ہے اس میں شک کی تو کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی آخری سوال وہ یہ کہ پاکستان کبھی بھی تو سمجھ آتا ہے لیکن آزاد کا یہ کہنا کسی کے ساتھ بھی اچھے نہیں رکھ سکے گا اب یہ ان کا کہنا یہ ثابت تو ہو گیا ہے تو ہاو کوڈی سینس وہ مسلم لیگ کے کلچر کو سمجھتے تھے کہ ان میں کوئی ڈیموکرسی کا ہے نہیں اکومیڈیشن کرنے کی عادت نہیں یہ یہ گنڈا گردی کرتے ہیں مثلا نائنٹین ٹوئنٹین میں جب دیلی کے اندر ایک مسلم لیگرز کی میٹنگ ہوئی کہ موتیلال نیرو ریپورٹ پہ کیا پوزیشن لی جائے تو وہاں پہ چودری خلیق زمان کی جو کتاب پاکستان میں نے پوری کوٹ کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنا اور تو اور راجہ صاحب محمود آباد بھی اس کے حق میں تھے موتیلال نیرو ریپورٹ کے حالانکہ وہ جنہ کے بہت کلوس تھے یہ ہے وہ ہے اور کئی مسلم لیگر اس کو بلکل مناسب سمجھتے تھے ہمارے فورن منسٹر جو ہیں حرشید محمود قصوری کے جو دادا ہیں مولوی عبدال قادر قصوری کا بھی اس کے اندر سگنیچر ہیں مختار احمد داکٹر مختار احمد انساری ابو کلام ازاد سید علی امام ان سب کے سگنیچر ہیں اس موتیلال نیرو ریپورٹ پہ تو اس کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا جس کے اندر پوری اکومیڈیشن اور سارا تھا تو پاکستان کے اندر نیگوشیٹ کرنا اکومیڈیٹ کرنے کا کوئی کلچر انہیں نظر نہیں تھا بلکہ ہر جگہ پہ ہڈ دھرمی اور اپنے انٹرسٹ کو دیکھ کے عوام کے انٹرسٹ کو اگنور کرنے کی سیاست یہ کرتے رہے اور انہوں نے نفرتوں کی بنیاد پہ ایک ملک تو بنا لیا لیکن اس کو چلا نہیں سکے that's the problem thank you so much ہم نے کوشش کی کہ ہر نکتے پر آزاد کے بات کی جائے اور دیکھا جائے کہ basically ان کا rationale کیا تھا بہت ساری لوگ مجھے یہ لگتا ہے اور آپ بھی ہمیشہ فیس کرتے ہوں گے بار پر تاریخ کی بات کیوں کی جائے تاریخ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب بھی ہم اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھتے ہم کبھی فگر آؤٹ نہیں کر پاتے کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہوگا بات یہ ہے کہ جو یہ اتراز کرتے ہیں وہ بھی یہ جانتے ہیں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن اتراز کرنے کے لیے وہ اور کیا کریں یہ مسئلہ ہے آزاد کے بارے میں دو آخری سوال پھر آزاد کے بارے میں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کی طرح بہت آنسلی جواب دیتے ہیں ایسے جتنا آنسلی دے سکیں یہ چیزیں آزاد کو نظر آ رہی تھی ہم نے کسی اور مسلم ریڈر کو نہیں دیکھا اس کا کوئی شائبہ بھی دیتے ہوئے ظاہر ہے جناہ صاحب تو یہ بات کیوں کرتے وہ تو بنا رہے تھے وہ کیوں ڈی مورالائز کرتے لیکن کسی اور کو ہم نے یہ نہیں دیکھا یہ بات کرتے ہوئے باقی مسلم ریڈرز اسپیسپکلی جناہ اور لیاکہ قلی خان نائیو تھے انہیں سمجھ نہیں تھی یا پتا تھا اور سمجھ رہے تھے کہ اسے آور کم کر لیا جائے گا اب یہ کیا ان کے ذہن میں اسیسمنٹ تھی آہ it will بی irresponsible of me to make any آہ you know authoritative assessment کیونکہ اگر آپ benefit of the doubt دینا چاہیں تو شاید یہ خیال ہوگا کہ ہم پاکستان بنا لیں گے اور پاکستان بننے کے بعد یہ جو ہم جیسے چاہیں گے لوگوں کو کہیں گے اور وہ اس قسم کا پاکستان بن جائے گا ایک this is the sympathetic way of understanding them لیکن یہ دونوں politicians تھے ساری زندگی یہ career ڈپلومیٹ politicians رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ when you speak a word and you give an opinion اور وہ جب mass consciousness کا حصہ بن جاتی ہے تو اس کو واپس لینا ناممکن ہوتا ہے الفاظ آپ کے ہوتے ہیں لیکن وہ consciousness public ہی ہو جاتی ہے تو جو انہوں نے نفرت کی اور شک کی اور confrontation کی سیاست کی وہ ان کے ہاتھ سے باہر نکل گئی ہوئی تھی اور اس کو وہ آخر تک استعمال کرتے رہے دیکھیں پاکستان بننے کے بعد کیا کوئی مثالی حکومت جنا صاحب نے یا لیاکت علی خان نے قائم کی مثلا let me give the examples of جنا صاحب انہوں نے mount baton کو کہا کہ مجھے جو ہے نا نائن ٹھرٹی فائف کے ایکٹ کو آپ amend کر کے جو تھے نا نائن ٹھرٹی فائف ایکٹ انڈیان ایٹینت جولائی نائن ٹھورٹی سیون انڈیان انڈیپینڈنس ایکٹ کو بھی موڈیفائی کر کے مجھے وہ پاورز دیں گورنر جرنل کی جو وائس روی کے پاس نہیں تھی اور اس بنیاد پہ انہوں نے تین فیصلے کی جو بلکل میں سمائی تا ہوں پاکستان کی جمہوریت کا ستیان آس وہاں سے شروع ہوتا ہے پہلا فیصلہ بائیس اگست کو انہوں نے حکم دیا سر جارج کننگ ہم کو جو ان کے فیوریٹ واپس لائے تھے گورنر آف ن و ایف پی کہ آپ جو یہ خدای خدمت گار کانگرس کی حکومت ہے اس کو ڈسمس کر دیں اب پارلیمنٹی ڈیموکرسی میں دو وجہ پہ آپ جو گورنر پاور ہے نا آرٹکل نائنٹی تھری وہ آپ کر سکتے ہیں ایکسرسائز ون کہ لیجسلیٹیو اسیمبلی میں جو حکومت ہے اس کے پاس مجورٹی نہ رہے اور دو کہ لائن آرڈر سیچویشن اتنی خراب ہو کہ سینٹرل گورنمنٹ اور has تو انٹروین تو گورنر یہ دونوں چیزیں غیر آذر تھیں حالد بن سعید نے اس پہ لکھا ہے اور میں نے جورج کننگہم کو بھی کوٹ کی ہے کہ یہ مجبورا ہمیں ایکسپٹ جناح صاحب کی اس فیصلے کو ہم نہیں سمجھ تے کیسے مناسب تھا ایک پھر سندھ کے اندر کیا ہوا سندھ کے اندر حکومت تو مسلم لیگ کی تھی لیکن نوافزادہ لیاقت علی اور یہ اردو سپیکنگ لوڈ جنہوں نے کراچی کو آکے اور ہیدر آباد میں اپنا جمالیہ تھا شکارپور میں انہوں نے حکم دے دیا کہ کراچی will be federal territory اور سندھیوں کو کہا کہ تم اپنا capital سندھ سے کراچی سے اٹھا کے کہیں اور لے جاؤ اور کھوڑو جو ریزسٹ کر رہا تھا اسے پہلے پہلے اور جنہ صاحب ہاں جی اور پھر جو ہم نے تیسری بات کی ہے اس پاکستان میں جا کہ کہنا کہ اردو will be the state language of پاکستان اور ریپیٹ کیا کہ there will be only one state language he left no doubt over this issue نواز عدد علیہ کے خان نے کیا کیا انہوں نے مثلا پنجاب کے اندر پنجاب کی حکومت نے ایک bill پیش کیا جس کے اندر انہوں نے شریعہ کے مطابق کوشش کی کہ landed property جو ہے نا وہ female اور male children میں جو ہے نا وہ distribute ہو لیکن نوابزاد علیہ قطری اور feudalism کو ختم کیا جائے اس کے اندر ممتاز دولتانہ میاں افتخار الدین اور اس قسم کے جو leftist مسلم leaguer تھے سید امیر سین شاہ بھی شاید اس میں یہ ازاد مسلم یعنی ایڈون 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 مسلم league یا بعد میں انہوں نے پارک بنائی لیکن اینیہاو مسلم league گورنمنٹ انہوں نے یہ بل پیش کیا تو نوابزاد علیہ قطری خان نے علماء سے وہ ایک فتوہ لے لیا کہ اسلام کے اندر land reform کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے حالانکہ اس میں بھی دو positions ہیں آپ اگر دیکھیں تو حضرت عمر کا جو فیصلہ ہے کہ سیریا کے اندر عربوں کو land نہیں ملے گا ورنہ یہ حاکم کے طور پہ ہوں گے اور لوگوں کے پاس ہوئے تو land reform کے خلاف position لے لی اور مولانا ابو علیہ محدودی نے بھی land reform کو oppose کیا اور تو اور اگر آپ اجازت دیں تو جو خلیفہ ہیں احمدیوں کے بشیر الدین محمود احمد انہوں نے بھی اس کو oppose نے نہ الیکشن ہونے دیئے بلکہ حکومتیں جو ہیں ڈسمس کی تو then that's the beginning of the problem of پاکستان کہ نہ یہ democratic ہو سکا نہ اس میں انسٹیوشن بن سکیں اور نہ اس میں ریسپونسبل گورنمنٹ بن سکیں آہ اشتیق صاحب آزاد کے بارے میں آخری سوال آزاد سے منصوب ایک بات کہی جاتی ہے مجھے امید ہے کہ آپ نے سنی ہوگی کہ آزاد کے اپنے کچھ ریزنمنٹ تھے گاندھی اور نہرو کے ساتھ بھی ان پر بھی انہوں نے کچھ تنقیدے کی تھی جو انہوں نے کہا تھا کہ میری موت کے بعد چھاپنا اس پر بھی اگر آپ روشن ڈال سکیں آج وہ تیس صفحے میں نے پڑھے ہیں شروع میں اگر اس کی پوری پروسیڈنگ میرا چیپٹر ہے اس کے اوپر آپ پڑھ لیں تو جب پہلی دفعہ آزاد ملے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم بلکل یہ مسلم لیگ کی جو دیویجن کی پولٹکس ہے اس کو ہم نہیں مانتے اور کانگرس جو ہے وہ سارے اندوستانوں کی مہاتمہ گاندی نے بھی یہ پوزیشن لی کہ ہم پارٹیشن کے بلکل خلاف ہیں لیکن بعد میں جب مسلم لیگ نے کہا کہ کانگرس کسی ایک انٹیرم گورنمنٹ بنی تھی نا کہ اس کے اندر کانگرس کسی مسلمان کو نومینیٹ نہیں کرے گی تو مہاتمہ گاندی نے اور نیرو نے اس کو ریجیکٹ کیا کہ ہم کمیونل پارٹی نہیں ہیں ازاد 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 ایک ریزینمنٹ ہے ان کی وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس زمانے میں جناس صاحب کی اس کنڈیشن کو بھی مان لیتے تو شاید یہ پارٹیشن رکھ سکتی تھی لیکن میرے خیال سے آزاد کی یہ پوزیشن ہے میری اپنی فائنڈنگز یہ ہیں کہ ایکچول یہ بریک کہاں پہ ہوئے یہ بریک ہوئے نائنٹین فورٹی سیون فیبرری مارچ میں جب نوافزادہ لیاقت علی خان نے وہ بجٹ پیش کی ہے اس بجٹ کے اندر انہوں نے کومرس ٹریڈ انڈسٹری کے اوپر ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ڈیوٹی لگا دی اور لینڈ ریفارم پہ ایک بھی کوئی پوزیشن نہیں لی تو تب کانگرس کے اندر جو نیرو ہیں کہ چلو ابھی میں جب ابھی حکومت نہیں تھی بنی اب تو حکومت بن چکی تھی تو نیرو جو اس میں تھے انہوں نے کہا مان لو کسی طریقے سے یہ چلتا رہے یہ سردار پٹیل نے کہا کیونکہ یہ ہمیشہ ہندوستان میں ہمیشہ ہمیں اپوزیشن کی سیاست کریں گے اور دی جو ہے کہ نیرو نے کہ کہ we will go to the Constituent Assembly free to make a constitution in the best interest of India جس کو وہ سمجھ تے ہیں کہ یہ بیان نے پھر جنا صاحب کو موقع دیا کہ انہوں نے direct action call کیا اور direct action کے بعد communal rights ہوئے اور یہ ملک ٹوٹ گیا میں سمجھتا ہوں یہ بھی questionable ہے کیونکہ مسلم league نے جو position لی تھی cabinet mission plan میں وہ یہ تھی کہ in term government میں ہم join کریں جس میں 50 50 percent ہوں گے جو congress مان گئی تھی اور یہ بھی مان گئی تھی کہ congress assembly to frame a constitution for united india جب تک یہ جو تین group ہیں na a b اور c ان کی constitutions نہ بن جائیں جن میں یہ شک ہونی چاہیے کہ اگلے ہر دس سال کے بعد اگر وہ چاہیں تو وہ as a group اور individual province جو ہیں وہ انڈیا سے باہر چاہ سکتے ہیں وہاں پہ جا کے resentment اس کی background یہ ہے آپ لوگ فیصلہ کریں میں سمیتا ہوں کہ ان کی position مجھے بالکل مناسب لگتی ہے اور وہ کیسے ہوئی میں نے آپ کو بتا دیا ہے جو مولانا کا جنرل stand ہے وہ تو مسلم league اور جنہ کے خلاف ہے نا ایک resentment Congress کے leader سے ہونا ایک specific بات پہ ٹھیک basically تو ان کا سارا جو ہے politics وہ تو یہ ہے کہ اس ملک کو توڑنے کے اندر جنہ نے اور مسلم league نے leading role play کیا ہے جیسے میں نے ایڈس کیا تھا کہ لوگوں نے کچھ سوال کی ہیں اس میں کچھ سخت سوال بھی ہوتے ہیں آپ کو بتائیں لوگ کس طرح سوال کر لیں آپ دیکھیں اگر وہ بتتمیزی نہیں ہے تو میں اگر بتتمیزی ہوگی بھی تو میں صرف اس کا سوال والا پورشن پھوٹ کروں گا لیکن اس سے پہلے میرا ایک سوال ہے آپ سے آپ کوئی اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ یاد کیسے رہتی ہیں لیکن آپ کے سامنے نہ کوئی بک ہے آپ کو ڈیٹس تک یاد ہیں یہ سب یاد کیسے رہتے ہے کیونکہ جب میں ریسرچ کرتا ہوں تو میں اس میں کھو جاتا تنگ میری یہ پوری کتاب ہے جس میں میں نے تیری یہ دی ہے کہ مارڈن سٹیٹ انٹرنل ریبیلین کو کرش کرنے کی کپیسٹی ہر سٹیٹ رکھتی ہے اور اس کا بیسٹ یا ورسٹ اگزامپل سری لنکا ہے جنہوں نے ٹامل ٹائگرز کو سمیش کر دیا وہ انڈیا نے کشمیر اور خالستان کو سمیش کر دیا پاکستان کے اندر اگر یہ ہوئی ہے مومنٹ تو ایک ہی کامیاب ہوئی ہے ایس پاکستان کی اور وہ بھی اس لیے میں نے کہا ہے کہ انٹرنل ریبیلین کو ایک سٹیٹ کرسکتی ہے ایکسیپٹ کہ ایک گریٹ پاور یا سپر فاور اس مومنٹ کے حق میں انٹروین نہ پاکستان آرمی کو ڈیفیٹ کر دیں بلوچستان کو ازاد کرانے کے لیے تو میرے خیال سے اگر پاکستان اور بلوچستان کے اندر ایک ڈیموکریٹک طریقے سے یہ ریزول ہو جائے پیسفل طریقے سے تو وہ سب کے لیے اچھ ہے میں پاکستان کے توڑنے کے حق میں نہیں ہوں لیکن نا میرے کہنے سے یہ بنا تھا اور نا میرے کہنے سے یہ ٹوٹے گا یہ سیاستدانوں کی رسپونسی بلیٹی ہے ای کن اولی شیئے کہ جب سٹویٹس ٹوٹتی ہیں تو بہت خون خرابہ ہوتا ہے اور انسانیت کی بڑی تظلیل ہوتی ہے میں اس کے حق میں نہیں ہوں مل جل کے رہنے ہی انسانیت کی نشانی ہے that's it دوسرے صاحب ہیں یا صاحب ہیں پتہ نہیں deception 666 ان کا یوٹیوب name ہے انہوں نے کچھ آپ تنقید بھی کی ہے جو ان کا ایک بیچ میں سوال کا نکتہ نظر ہے وہ میں جس طرح لکھا ہے وہ ہی پڑھ دیتا ہوں سب سے پہلے she has to give us the baseless things which she alleges اور RSS کا میں supporter ہوں is an absurd question because وہ میں اگر چھپ کے بات کرنے والا ہوتا نا تو میں یہ پبلک میں لاتا ہی نہیں کہ چار پائی دفعہ RSS کی اور میری communications ہوئی ہیں اور وہ یہ جو صاحبہ ہے نا پتہ یہ صاحبہ ہیں یا کوئی چھپ کے یہ جھوٹی identity ایک تو یہ بھی بڑی بلا ہے اور یہ بھی نہیں پتہ یہ کوئی پاکستانی ہے یا کہاں سے یہ شر پسندی ہے جو مجھے سوال کا جواب اس لئے نہیں دینا چاہیے جو اپنے آپ کو پبلک نہیں کر رہا اس کی اپنی کمزوری پہلی نصر آ جاتی ہے میں تو پبلک میں ہو نا آپ کے سامنے بیٹھ ہوں اور بلنگ تو آنسر the question does she have the moral courage to tell us who she is and what is baseless has she given an example she is not میں نے جو کہا ہے rsss کو وہ یہ کہا ہے کہ دیکھیں آپ ایک majoritarian state مت بنیں ہم نے پاکستان کو religious state کی بنیاد تے بنا کے اپنے عوام کا ستیان آس کیا اور یہ state کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکی نہ democracy کے ادبار سے اور نہ economic development کے ادبار سے البتہ میں نے کہا کہ آپ کی secular state جو بنائی تھی فاؤنڈرز آف انڈیا نے اسی کو آپ قائم رکھیں تو اس کے اندر بیسلیس والی بات کیا ہے مجھے بار بار سوال کیا گیا کہ کیا ہندوستان کے اندر جینوسائیڈ ہو رہا ہے مسلمانوں کا تو ایک تو یہ اتنا بہہودہ سوال ہے کہ 1947 the total population of مسلم left if you define genocide as the destruction of a people then this word would not apply to the actual statistics demographic structure of انڈیا second کیا publicly وہاں پہ میں نے مسجدوں میں ازانیں دیکھی ہیں مسلم لڑکیوں کو برکوں میں وہ کیا کہتے ہیں یار نکاب میں نکاب میں عام پھرتے دیکھ ہے اور ہر لیول پہ مسلمان جو ہیں انڈیا کے اندر آفیس ہولڈرز ہیں دنیا کے بلکہ بنگلور کی جو پراپرٹی ہے اس کے سب سے بڑے اونر جو ہیں وہ عرفان رزاق صاحب ہیں جو میمن مسلمان ہیں اور عظیم پریم جی جو بوری ہیں وہ انڈیا کے نمبر ٹو یا نمبر تھری اونرز ہیں لیکن میں نے ساتھ ساتھ کہا ہے کہ آپ مسلمانوں کے اپر اگر انہیں ٹارگٹ کریں گے تو آپ ہندوستان کئی ستیان آس کریں گے تو مجھے نہیں سمجھاتی کہ بیس لیس لیکن کیونکہ میں آپ کی تو میں یہ جواب آپ کو دے رہوں جو انسان اپنا نام نہیں دے رہا وہ پہلی اپنے جھوٹ میں یا اپنی ایک وہ کیا کہتے ہیں مورل جو ہے اہ قوالٹی میں اتنا بیکار ہے کہ وہ چھپ کے یہ بات کر رہا ہے جمال ناصر صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا جو ڈکی ورڈ پلین تھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے وہ کون سا پلین تھا مجھے بھی نہیں پتا انہیں کہیں کہ بتائیں تو شہر میں بات اس پہ جواب دے سکوں آتف صفی آفیشل صاحب پوچھتے ہیں کہ چلیں ازاد کے بارے میں تو آپ بات کر لیں گے ان چیزوں کے بارے میں کب بات کریں جو جناس صاحب نے پریڈکشن کی سو چالیس کا اکتالیس کا کانپور میں کہ آئی ویل میک ٹو کروڑ مسلم گو تھرہ مارٹر ڈم ان گیٹ سمیش دیٹس برڈز آف مسٹر جنا ان آرڈر ٹو لبریٹ سیون کروڑ تو اگر وہ سمیش اور یہ ہو رہے ہیں تو جناس صاحب تو بڑی خوشی سے دو کروڑ کی جا وہ بھی میری کتاب میں ہے بلکہ جو اردو ٹرانسلیشن میں پورے جو وہ پیجز جہاں سے یہ لیا گیا وہ بھی میں نے ریفرنس دے دیا جا کے یہ دیکھ لیں نیرو کو کہا کہ یہ جو بومبی والا میرا گھر ایک 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 اینٹ میں نے بنائے یہ پراپٹی میری ہی رہنی چاہیے اس کو آپ ایک وائر نہ کریں اور اس کو آپ یورپین کو رنٹ آؤٹ کریں یورپین یعنی کسی مسلمان ہندو سکھ کو آپ نے رنٹ آؤٹ نہیں کرنا اور ہر مہینے مجھے تین ہزار روپے بھی جو ہیں وہ قرائے کے آنے چاہیے تو یہ وہ جناس صاحب ہیں جو دو کڑوڑ کی قربانی دے رہے تھے اور سمیش کروا رہے تھے اور جب اپنے گھر کی بات آئی تو اس کے لیے اسی آدمی کو جس سے انہوں نے نفرت کی اسے کیا کیا کہا اسی کو پلیڈ کر رہے ہیں میرا گھر نہ لو تو جنا صاحب کو تو میں پتہ نہیں یہ لوگ کیا ان کو سمجھتے ہیں گو ان لک اٹ دو فیکس ان سی ان میک اپ مائن ای سی جنا جنا وز بیس لائر تو پلیڈ کیس پاکستان بنانے میں ان کا سینٹرل روڈ ہے ویڈر دیت وز گوڈ اور بیڈ اس ان ارلیوی ویڈیوی مطالعہ کی ہے جو یہ سوال کر رہے ہیں پاکستان میں پڑھنے کی عادت ہی نہیں ہے سب سے بڑی بات یہ پروفیسر نہیں پڑھتے تو یہ لوگ کیا پڑھتے ہوں گے کتاب چلیں اگر میں صحیح طرح پرنانس کر رہا ہوں صاحب ہیں ان کے تین سوالات ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے لیول پہ انڈیا کے خلاف رہا ہے کیا انڈیا کی ابھی بھی یہ رائے اور ان کا سوال نہیں میری میں تو کبھی بھی انڈیا میں جا کے نہیں کہا میں نے کہا کہ اگر پاکستان ان بورے حالات میں اپنی پولیسی چینج کرتا ہے اور بجائے دشمنی کے وہ بھی چاہتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہو نارمل ریلیشنز ہو تو ان حالات میں ہندوستان کو بھی چاہیے کہ اس موف کو ویلکم کیا جائے تو میری یہ پوزیشن ہے دوسرا سوال وہ یہ کرتے ہیں کہ جو اسلامی ڈاکٹرائنز ہیں دعوت دینے کے اور جہاد کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ وجوہات ہیں کہ پاکستانی عمومی طور پر اور مسلمان انڈیا اور ہندوستان سے نفرت کرتے ہیں دیکھیں جہاد کا فلسفہ اور یہ تاریخ کا حصہ تو ہیں اور ایک زمانے میں اس کو اگریسیو وارز کے لیے بھی استعمال کیا گیا سچ تو ہمیں بولنا چاہیے آجی آفٹر آل خلافت عثمانیہ کیسے پھیلی اور بعد میں یہ ساری سلطنت کیسے بنی اس کے اندر اس فیکٹر کو استعمال کیا گیا لیکن میں سمجھتا ہوں انیسویں بیسویں صدی اور خاص طور پر نائنٹین فورٹی فائیو کے چارٹر کے بعد جہاد کا اور اس قسم کی اگریشن کی کوئی بنیاد نہیں رہی کیونکہ آپ دیکھیں جب عراق کے اوپر حملہ کیا ہے بوش نے تو وہ چارٹر کی وائلیشن تھی اور سیکٹری جنرل کوفی آنان نے اسے انلوافل قرار دیا ایک بروٹل پاور یہ کر تو سکتی ہے لیکن آج کے دور میں ان چیزوں کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ کسی ویٹنام پہ نہیں ہو سکا کسی اور علاقے پہ نہیں ہو سکا تو جہاد میں جس جہاد کو مانتا ہوں وہ ہے کہ آپ پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو میں بھی کہتا ہوں کہ میں اور میرے بچے جا کے پاکستان کو ڈیفینڈ کریں گے لیکن اگر پاکستان ٹیررزم سیٹلمنٹ آف دیسپیوٹ تیسرا اور آخری سوال وہ یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو آج حالت ہے آپ کے خیال میں یہ پور گورننس ہے یا پھر یہ دیکھیں یہ اتنی زیادہ اسے ریٹوریکل کوئیسٹن میں کہتا ہوں کیونکہ اگر اسلام کو دیکھا جائے تو پھر کہ سپین کے اندر اور بغداد کے اندر اور کائرو کے اندر ایسی سیولائزیشن بنی کہ جنہوں نے ساری دنیا سے سکولرز لائے بلکہ انڈیا سے بھی سکولرز جاتے تھے جو وہاں پہ اپنا علم پیش کرتے تھے اور کتابیں لکھے گئیں اور ٹرانسلیٹ ہوئے بات یہ ہے کہ ہمارے اکثر لوگوں نے کبھی کمپیرٹیو ہسٹری کمپیرٹیو چیزیں نہیں پڑی اسلام کا ایک وہ دور بھی ہے جب وہ لیڈنگ فورس تھا دنیا کے اندر اور اس میں جب زبال آیا تو آج کا وہ اسلام جو ہے وہ رییکٹیو ہے اس کے اندر اگریشن ہے اور اس کے اندر بھی میری ایک اپنا عباس حیدر صاحب پوائنٹ آف یو میں نے بار بار کہا کہ یہ جہادی اور یہ پاکستان میں جب آیوین آویز گروئنگ آپ تو یہ ہوا کرتے تھے ان سے چائے پھلا کہ تو پوری ان کی سٹوری آپ سن لیں دے ورہ جوک فریق گروپ سے ان کو اس قسم کی اگریشن میں لانے سزار مدرسے بنائے گئے اور وہاں پہ نفرتیں ایجوکیشن کے ذریعے لوگوں میں پھلائیں گئیں تو اسلام کا جو یہ شیپ ہے اس کے اندر ایک تو انٹرنل فیکٹرز بھی ہیں جو دوبارہ اسٹری میں واپس آ جاتے ہیں ان کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے لیکن اس کو پورا ویسٹ نے استعمال کیا سوویٹ یونیون کو کنفرنٹ کرنے کے لیے اور سیکلرزم کو کنفرنٹ کرنے اور نیسلسٹ عرب سٹیٹ جو تھیں ایجپٹ اور یہ سب کو کھڑے لائن لگانے کے لیے انہوں نے ریاکشنری فورسز کو سپورٹ کیا اور تو اور ایران کے اندر مسدق کی جو حکومت ایک نیسلسٹ حکومت تھی اس کو انہوں نے آور تھو کروایا اور پھر بعد میں خمینی کو فرانس نے اپنے جہاز میں بیٹھ کے پورا بھیجا ہے نا اگر وہ یہ واقعی اس کے خلاف تھے جو مسدق کی سوچ یا سوشلس سوچ کی ہیں ان کو دوا کے رکھیں گے اور یہ ہی ہوا فور می دو ہول ورلڈ is there فور می to see when i make an argument اس لیے سوشلس پوچھتے ہیں کہ اگر آپ جناہ صاحب کے ساتھ ہوتے تو آپ جناہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے یا یونائٹیڈ انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یونائٹیڈ انڈیا کے ساتھ اس لیے کہ میں تو ڈیویجن ہے کہ انسان تو ایک ہی ہے خون بھی ایک ہی ہے تکلیف بھی ایک ہی ہے امنگیں بھی ایک ہی ہیں اگر اس کو ہم اپنا لیں تو اس کے کئے روپ ہیں کوئی مسلمان ہے کوئی ہندو ہے کوئی سکھ ہے وہ اپنے اپنے اس ایڈنٹی میں خوش ہیں تو میرا کیا جاتا ہے جب تک وہ میرے پر اگریشن نہیں کرتے کتنی دفعہ میں کامیاب ہوتا ہوں یا نہیں کئی دفعہ میرا بھی رییکشن بڑا اگریسیو ہوتا ہے تو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے میں بالکل یونائٹیڈ انڈیا کے حق میں ہوتا میں مولانا ابول کلام ازاد اور حسین احمد مدنی خان عبدالغفار خان اور اللہ بک سمرو کے ساتھ ہوتا اور باقی ان مسلمانوں کے جو اس پوری دھرتی کو اپنے گھر سمجھتے تھے شاکیل رند صاحب پوچھتا ہے کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے آپ کو اس پہ کوئی مسئلے نظر آتے ہیں دوسری بات آپ کے خیال میں آئیڈیل کانسٹیٹیوشن ہو سکتا ہے کبھی کسی بھی ملک کا دیکھیں کانسٹیٹیوشن کی تعریف یہ ہوتی ہے the highest law ٹھیک ہے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ نہ ڈیموکرسی ہے اور نہ وہ اسلامی ہے it is neither fish nor fowl sovereignty over the entire universe belongs to almighty god which he has delegated to the elected representatives of the people of پاکستان now the question is جو sovereignty کی تھیری کو جانتے ہیں اور یوں بودان اور ان کو پڑا ہو ہے وہ تو classic statement ہے to divide sovereignty is to destroy it so either god is sovereign یعنی sharia is sovereign or the elected representatives of the people تو اس کے اندر اگر اپنے اسلامی state بنانی ہے تو پھر شaria کی sovereignty جو ہے وہ سپریم ہوگی نا اس کی interpretation جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر sovereignty belongs to the elected representatives of the people of پاکستان تو then they are free to make laws as they please ٹھیک ہے پاکستان کی یہ بنیادی وہ کیا کہتے ہیں theoretical flaw ہے constitution کے اندر it's neither democratic nor Islamic number two اس میں article 19 میں آپ کو سارے human rights دیے گئے ہیں لیکن محل اسی کے اندر 19 b یا کہیں ہے کہ all are subject to the glory of islam now that is left to the people to define the glory of islam blasphemy of law بھی لوگ لے آئے ہیں glory of islam کو قابو رکھنے کے لیے حدود laws بھی لے آئے ہیں glory of islam کو قائم رکھنے کے لیے from a democratic point of view both are unacceptable so i think ideal constitution جو ہے مجھے پتہ نہیں constitution کے دو تین principle ہو رہے چاہیں گے ایک ہے constitution اور ایک ہے constitutionalism constitution تو کوئی بھی ہو سکتی ہے ساؤت ایفریک کی constitution تھی apartheid races should be kept separate نارزی جرمنی کی constitution تھی کہ Aryan race must dominate the world so that is a constitution constitutionalism means کے the rights of the individual to be free should be strengthened and the power of the government or ruling جو بھی ہے should be strictly defined by law یعنی the rule of law تو constitutionalism جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے جو پاکستان میں نہیں آگے چل سکی after all ہماری parliament نے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دی ہے نا تو from a democratic point of view it's a contradiction in terms کہ آپ majoritarian آپ کہتے ہیں انڈیا میں majoritarianism ہے تو isn't this the classic example of majoritarianism ایک بھی vote نہیں تھا اس کے questionable تو آپ کی parliament نے تو وہ law پاس کیا جو ساؤت ایفرکہ نے اپنا minority حکومت کے ہوتے ہوئے کیا تھا majority کے خلاف so i mean this is all for you to evaluate اشتہ صاحب آخری دو سوال بہت مختصر پاکستان کی جو minorities ہیں ان کا کیا حال دیکھتے ہیں میرے خیال سے ساری دنیا میں سب سے زیادہ بدنامی اپنی minorities کو miss handle abuse کرنے میں پاکستان کی ہے آپ ساری دنیا کے اندر جو ہے پاکستان کی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہر سال چھاپتے ہیں میرے پاس state آف ہیومن رائٹس پاکستان میں وہ آپ پڑھ لیں تو ہم نے تو کچھ سی کو بھی نہیں بکشا ہم نے تو مسلمانوں کو جو زرہ فری تھنکر تھے ایک جو جمشید جنید کیا نام جنید جنید جو سنگر تھے جی نہیں وہ سنگر کی بات نہیں جو ملتان میں پروفیسر ہیں وہ دس سال سے بیٹھے ہوئے ہیں جیل کے اندر ان پر بلیسومی لوگ لگائی ہوئی ہے اور کئی لوگوں کو وہ میشال خان کو مار دیا بہاول پور میں ایک پروفیسر نے کیا کیا تھا کہ نئی آنے علی کلاس اور پرانی کلاس بیٹھ کے تو ایک محفل کرے گی لڑکے لڑکی ہیں جو ایک یونیورسٹی میں ہوتا ہے تو ایک سٹورنٹ نے جا کے چھوریوں سے اس کو مار دیا تو پاکستان کا ریکارڈ تو اتنا بروٹل ہے سلمان تحصیر کو گن ڈاؤن کیا ہاں اپنا منسٹر فور مانورٹی افیر شباز بھٹی جو ایک کرشن تھے بچارے کیتھلک ان کو قتل کر دیا اور بعد میں انہوں نے کس کے ساتھ ظلم نہیں کیا تو مانورٹی کا تو جتنا برا حال پاکستان میں ہو ہے آئی ڈاؤن تینگ اٹس بھی کہیں کمپیر ہو سکتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ چائنہ کے اندر اگیر مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے ساودین ایبیا کے اندر منورٹی کے ساتھ ہوتا ہے ایران میں سننی کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہر جو سٹیٹ ہوگی مذہبی جنون میں انوال یا ریشل پرابلن میں انوال وہ اپنی منورٹی کو مسٹریٹ کرے گی اور انڈیا جو کہ کونسٹیوشن ڈیموکراتک تھی اس کے اندر بھی یہ تینڈنسی ہے جس کو میں بار بار وان کرتا جا رہا ہوں کچھ لوگوں نے دو اور سوال کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا بس لوگوں کو جواب دے رہا ہوں پہلا کچھ لوگوں نے کافی سوال کیا ہے کشمیر کا معاملہ کیا ہے آرٹیکل تری سیمیٹی سکتے ہیں رشتہ صاحب میرے پاس آپ کے لئے یہی کچھ تھا میں آپ کا بے تہاشا شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ ہمیشہ بہت محبت بہت عزت دیتے ہیں آپ ظاہر عمر میں علم میں ہر طرح بہت بڑے ہیں اگر اس آزاد اور ان کی پوسٹیلیٹس پہ کوئی آخری کومنٹس آپ کے پاس ہیں تو پلیز ہمیں بتائیے اور پھر ہمیں سے کلوز کرتے ہیں نہیں یہی ہے کہ میں نے تو خود ہی کہا دیا کہ کچھ لوگوں کا ایک سوال ہے کہ کیا یہ واقعی انٹریویو دیا گیا تھا یا نہیں تو اس کا جواب ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر اس پہ آپ شک کرتے ہیں تو میرے خیال سے وہ بلکل مناسب ہے اور ایسا انہوں نے انٹریویو دیا ہوگا اور یہ چھپا بھی تھا یہ کئی جگہ پہ اس کا ایویڈنس بھی بلتا ہے لیکن آپ جا کے یوٹیوب پہ بولانا ازاد کا 1948 میں جو ان کی تقریر ہے جہاں ملیا اسلامی دیلی میں وہ سن لیں وہ ایک ہی بات ہے تو میں سمیتا ہوں بولانا ازاد نے آنے والے پاکستان کے مطلق جو پریڈکشن کی تھی وہ دیڈلی ایکوریٹی ہوئی ہیں ثابت but this is not the end of time we as thinking human beings can always change history history جو ہے وہ human beings جی بناتے ہیں کوئی اوپر سے حکم نہیں آتا یہ انسانوں کی غلطی یں اور ظہیر کاشمیری امارے ایک شاعر ہوئے ہیں ان کا ایک میں آپ کو وہ شیر سنا دیتا ہوں کہ ہمیں خبر ہے کہ ہمیں چراغ آخر شب at seventy six how long will I live long but doesn't matter وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر ہے کہ ہمیں چراغ آخر شب ہمارے بعد اندھیرہ نہیں اجالہ میں ترقی ہوئی ہے ہاں جی جنگیں کم ہوئی ہیں کلونیالزم ختم ہوئی ہے ریسزم کو ڈیفیٹ کیا گیا ہے تو میں تو آنے والی دنیا کو اس سے بہتر دنیا بنانے والوں کے ساتھ ہی دیکھتا ہوں اور اس کے بہت چانسز ہیں بہت شکریہ آپ کا اشتراک صاحب ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ کو ہمارا کام اچھا لگتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے لائک اور کومنٹ کی وجہ سے یوٹیوب یہ ویڈیو زیادہ لوگوں کو لائک